کس دپارپنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ؟ آواز تو میری نہیں چل دی مائک پہ میری آواز ویسے آرہی ہے آپ سب کو؟ ابھی آرہی ہے؟ جی اسلام علیکم یہ طرح بند ہی کر دیں آپ؟ نہیں؟ اچھا نہیں کریں، نہیں کریں، نہیں کریں، نہیں کریں یہ بند کر دیں، اس کو بند کر دیں، بس اب ہو گیا نا؟ یہ بتائیں یہ جو تلاوت کس نے کی ہے بچے نے اس کا نام کے؟ یہ آیتیں کس نے لگائیں تھیں؟ یہ والی ہی آیتیں کیوں لگائیں ہیں آپ نے؟ دی آپ ہی آ جائے گی، میں ان سے بات کروں یہی والی آیتیں کیوں آپ نے لگائیں؟ جی، اچھا ہی میں کوئی سکرچے ہوں دوسرکہ جو کہایاں آیاں کو اچھا کروں میں وہ دی جو پڑھا سکتے ہیں؟ چیز اچھا سکرین جو کھلا پڑھا؟ کس میں آگے ہیں کہ آپ کس میں آگے ہیں Okay, it's alright I just want to get a little bit of a feeler کہ آپ لوگ کس حالات میں ہیں You know, I am traveling the country ضرور ضرور ملیم نہیں نہیں یہ ہاتھ ہوتا Okay, okay 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 Asal میں نا, دو مسئلے ہیں جن کو deal کرنے کے لئے میں پورے پاکستان کا سفر کرنا ہوں آپ میں سے کافی سارے لوگ مجھے نہیں جانتے جانتے تو ادھر نہ آتے No, no, میں صحیح بتا رہا ہوں یہ بڑے اچھے بچے ہیں Taha اور Alina یہ ایک ہی سیشن ہوا اس کے بعد ادھر بھی بین ہو گیا میں Yeah جب بہری آج انورسٹی کی طرف سے میرے ٹیم نے میرے بتایا تو I was kind of surprised Actually, I was very surprised کہ بہری آج انورسٹی کے باہر میں تو میرے کافی سارے impressions ہیں They can't call me کس نے میرے نام سنا پہلے تو کھڑے کیوں ہوئے تھے آپ پھر اور یہ تالیاں کیوں بجا رہی ہیں کیا چل رہے ہیں اس کے مطلب ہے کوئی لیکٹر نہیں سنتے آپ لے بتائیں بتائیں مجھے آپ نے نہیں بتایا تھا کیا کھڑے کیوں ہو رہی ہیں Yeah, you can کوئی فیزکس نہیں پڑی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی آواز میں بیٹھتے ہیں بہن ہوں میں حکومت کے کسی بھی ادارے میں داخلہ منائے میرا حکومت چاہے نادرہ یہ کیوں نہ ہو حکومت کی بیلنگ ہوگی میں ہندر نہیں جا سکتا تو کوئی بار نہیں تو یہ بتائیں یہ سوال تو نہیں تھا آپ کا نا یہ کھڑے کیوں ہوئے تھے بتائیں تو سی اور سنے دوسری اُتھ بائی صاحب نے تین دفعہ کہا سٹینڈ آپ سٹینڈ اور آپ کھڑے ہو گئے یہ تو بندر کرتے ہوتے کھڑا ہو جا بچہ اور بندر کھڑا ہو رہا تھا آپ کو تو پتا ہے نہ کہ کھڑے نہیں ہونا میں آپ کو کتنی کتنی اور ویڈیوز کروں کتنی اور لوجک دوں کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے کوئی انسان دوسرے انسان کے لئے نہیں کھڑا ہوگا مسلمان صرف اللہ کے لئے کھڑا ہوتا ہے ایسے یا ایسے یا ایسے آ رہا ہوں کہ کیسے کھڑا ہوا ہے اللہ کے لئے نویل اسلام نے کہا یہ عجمیوں کی جہالت بند کر دو یہ لوگوں کو تعظیم میں اپنے لئے کھڑا کراتے تھے میں نے غلط حدیث کوڑ کیے حدیث غلط کوڑ کیے تاکہ کوئی فتحہ اس پر نہ آئے نویل اسلام نے کہا یہ عجمیوں کی جہالت چھوڑو وہ تعظیم کے لئے اپنے بڑوں کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے میرا پوائنٹ کوئی اور ہے آ جانے کا پہلے میں یہ ایڈریس کر دوں نا اور ہر مولوی صاحب اٹھ کے آ رہے ہیں کہ نویل اسلام عدد فاطمہ کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے تو ٹھیک ہے بچوں کے لئے پھر بڑوں کو کھڑاونا چاہیے نا یہ حدیث جان کے لئے سناتا کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی امی ابو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ عجمیوں کی جہالت بند کرو کوئی کسی انسان کی تازیم میں نہیں کھڑا ہوگا بس یہ دوسرا کام جو کبھی بھی نہیں کسی انسان نے کیا تھا یہ یورپ کے ایک آڈیٹوریم سے نکلا جروسلم گیا اسلامباد بھی آ گیا یہ آپ سوچیں نبی ریسلام حدیث میں رہتے ہیں صحابی تعلیم رہتے تھے سوچیں صحابہ جب کوئی کام کرتے تھے یا تفری کرتے تھے تو باقی کا مدینہ تعلیم دردتا تھا آپ مصطری کرتے ہیں یہ نبی ریسلام کی ٹھیکی کام کرتے ہیں جب تم اکاند ہو جاند ہو جاند ہوگی آپ سے آپ رہے ہو جاند ہوگی آپ شفر کے انتیاب میں فرصہ تو آپ نبی رہیں ہوگی اس وقت میں آپ کی ذہن میں پر آرہا ہے کہ اگر ادیو کو اگر دن اہم کھڑاؤا ہے آپ کو پتہ نا یہ جس سلائیڈ لگی جس پہ کیا لیکن تھا مسلم آئیڈنٹیٹی ہمیں ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں میرے اوپر آپ سب کے اوپر میں آپ کی عمر کا تھا تو دیر ہو چکی تھی میں یہ سوچتا تھا اتنی اتنی پرانی رائی چلنج میں ہم کب کے ہارے میں ہیں کہ مسلمان دنیا میں سب سے بری ریپرزینٹیشن ہے اسلام کی we are the most unattractive repulsive creatures on the planet why can't we admit the truths you need to understand and believe in call a spade a spade dunia mein europe mongolia mein بھی سائی بیریہ میں بھی الاسکا میں بھی برازیل میں بھی australia میں بھی people don't like the way we represented the book people are repulsed by it اور یہ اتنا بڑا فیلر ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سپیکر والے بندے کو دیکھیں گے نا آج سے سپیکر پکڑا ہوگا وہ اسی ایمپریشن کو دھولنے کی کوششنگ کر رہا ہے لیٹرلی اسی لئے مجھے بیان کرتے ہیں پھر نہیں آر جگہ کہ جیس اینگل سے تم اس repulsiveness کو نیوٹرلائز کر رہے ہو there is not muslim اسلام پہلی دفع repulsive نہیں ہوا یاد اچھے گا اسلام جب آیا تھا نا تو سب سے زیادہ repulsive تھا کن کے لیے کفار کے لیے what did the child do کیا کیا ہونے قتل کرنے کی آپ کو پتہ ہے بچیوں کو کارپٹ میں لپیٹ کے پڑے دوسری صحابیاتیں کس سے اکیلی گھر میں مسلمانوں کی لڑکی اممہ اور اببہ سب سے باپ نے کارپٹ میں لپیٹ کے نیچے آگ لگا دی لڑتی کو آگے لگی بھی تھی دھوان جا رہا تھا اور اوپر سے آوازیں لگا رہا ہے باپ اس کا کہ ابھی بھی رجوع کر لے ابھی بھی کیا دے اللہ کو گھلی دے چل محمد کو گھلی دے do you think islam was an easy thing to do no it's not an easy thing to do it's the hardest thing to do our current speaker is making it the easiest thing to do it could be the easiest thing to do اگر سارے مومنین ہو گئے سب بہت یہ آسان ہے فطری فطری دین عمل common sense کے پورے پورے پرامیٹرز کو پورا کرتا ہے do one to others what you want others do one to you اس سے بہتر کیا حصول ہونا ہے انصاف پورا کرتا ہے چاہے میری اپنی بیٹی ہو سزا ملے گی تو اس کو ہی ملے گی یہی تب ہے جب شیطان کے حصول چھوڑ چکے ہوں اب سارے کے سارے معاملات بھی ہم نے اپنے selfishness کے تقاضوں کے اندر دو نمبر کر رہے ہوں گے تو پھر اس طرح کی philosophy should be repulsive but the problem is we are not repulsive because we are Muslims we are by the book we are repulsive because ہم نے نہ ان کے پرامیٹرز کے اوپر گو رہے ہوئے نہ قرآن کے پرامیٹرز کے اوپر مسلمان ہوئے ہوں آدھا تیتر آدھا پٹیر تو آپ کا بھی کوئی دوست ہو آپ کی بھی کوئی سہلی ہو جو آپ کے سامنے آپ جیسی بن جائے اور آپ کے دشمنوں کے سامنے ان جیسی بن جائے تو آپ اس کی عزت نہیں کرتے نا you do not keep a friend اپنے تین دوستوں کے سرکل میں بھی اس بندے کی عزت نہیں ہوتی جو اپنا موں بدل لیتا ہوتا ہے company دیکھ کے ہم بھی ایسی کر رہے ہیں بس ابھی point پہ نہیں آیا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں در کیوں آیا ہوں what I'm saying is یہ جو basic چھوٹی چھوٹی دو نمبری ہم نے کی ان کو تو پہلے چھوڑینا میں جب آپ کی عمر کا تھا what are you 18 20 21 یہی عمر ہے آپ سب کی میرے سامنے جو speakers آتے تھے ہرے کے پاس یہ آتے ہرے جنورستی میں آتے پہ میں نے گیارہ بارہ جنورستیاں بھگت آئی ہیں I have a lot of educational experience they used to perfect that disease perfect it ithne eloquent speakers بھرگ سفید ڈاڑیوں والے بھی you know tuxedo's والے بھی amerika میں بھی canada میں بھی europe میں بھی pakistan میں بھی they used to come in and paint this whole you know beautiful picture in front of us give me this world view we used to discuss آپ بھی اس لیکچر کے پاس discuss کریں گے cafeteria جا کے بھی we used to discuss وہ ایک خاص دبائی دے رہے دے اور پھر ہمیں ڈریکشن دے رہے دے most of them used to have this little dollar sign in front of all of their speeches کتنے سالوں میں کتنے بلین کمانے کاری کاری عزت کسے کہتے اصل میں عزت کسے کہتے میں بھی عقی مرکا تھا what do you think i didn't go through that swing of the emotion i did too many one maybe two three years too many مجھے پتا ہے لڑکے جی فیسنیشن is for گی you know the number of girls that talk about you you want to increase that number that's your big game right now you're not talking about that billion dollar right now you're talking about the seventh or eighth or ninth girl that's talking about you same game being played by the girls how many boys are talking about you you think i don't know that i mean there are you homo sapiens ایک ہی سیراتونین ہے ہم سب کا سیراتونین جکلو ہوتا ہے ہمارا ایک ہی دوپامین ہے وہ یہ آتے تھے سپیکر اسی گیم کو پرفیٹ کرتے تھے کو پرفیٹ کرتے تھے میری جنریشن نی جات کیا آپ کے نی جات کیا you guys are just feeding off of it we invented it which you are trying to be we invented that game the rules of the game what is cool and how to be cool so i know i've been there around the block get in the school been around the block مجھے پہلا جملہ جو گی بیئی انویسٹی منٹر ہوتے پتہ میں نے کیسے سنے سیر منیجمنٹ نے کہا ہے پولیٹکس پر بات نہیں کرنی اور قرآن کی آئیتیں کھولیے جہاد کی آپ نے کون ہے کون کیا کرے آپ لوگ لیٹرلی جہاد کی آئیتیں کھول دی آپ نے میرے سمجھ مگر ان کو پتا تھا نا کہ ہم نے بھی نہیں کبھی آئیتیں پڑھی جب سلائٹ میں لکھی ہوتے تو یہ بھی نہیں پڑھیں گے this is the first time by the way میں اسلامی انویسٹی میں گیا ہوں میں کچھ القائدہ ٹائیڈ انویسٹیوں میں بھی گیا ہوں پاکستان کی انہوں نے بھی جہاد کی آئیتیں نہیں کھولی اور بہر انویسٹی میں جہاد کی آئیتیں کھولی میں کچھ بھی میرا تو اپنا گاؤں ہے نا میں بھی گیا ہوں بہر دو 15 سن سو انڈرسٹین میرے پہ کیا گزرتی ہے کہ سامنے قرآن کھلا ہے اور کلاسک کھایات ہیں جس سے ڈیسنیس کیٹ ہوئی اور پچھ دنیا کی آپ کو بھی بتا دوں براک عباما ادھر بیٹھا ہوتا امریکہ نے جنگ چھیڑ دیلی تھی یہ کیا ہے نے کھول دیا آپ نے ابھی سٹرائک فورس کو ایکٹیویٹ کر دیتا یہی تو بدلنے ہی کوئیس کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ نا واشنگٹن is reviewing the قرآن واشنگٹن is reviewing the قرآن ناصر البانی is reviewing the حدیث واشنگٹن is reviewing the قرآن مجھے ایک مولین صاحب کو فون آیا ساحل میاں اللہ آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے میں مدینہ یونیورسٹی کا سوسیٹ پروفیسر اللہ تعالیٰ آپ سے we love you پر یہ مدودی کو کوئٹ کرنا بند کر دیں آپ نے کس کو کھولا ہے مولانا ابولا مدودی کھولیں سلائیڈ مدودی کا ترجمہ کھولا آپ وہ آئیان کیوں ہے اور میں نے کہا مدودی کو کیونگوڑ کرنا بند کر دوں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ قرآن پاک کے اندر سے جو ایسٹرو فیزک کے سائنس کی تھرور دیولپنٹ کریں میند کی وہ کریں اور میں نے کہا کیوں کروں اس سے کیا ہوگا وہ آئی کیون گڑھانے سے کیا ہوگا وہ آئی کیونگر میں سے کیا ہوگا کیا آپ کہیں ہم نے ہمیں سمارٹیسی اللہ میں هایہیے ہیں ہسٹیگ سمارٹ ہسٹیگ کول یہ ہے مسلمان کا مقصد یہ دونوں کام کرنے ہم نے وہ قرآن کے اندر سے سائنس لیے کھولتا ہوں علی بن عبی طالب کا کام ہے یہ سنبھالنا ہے آپ لوگوں اور مہدودی صاحب وہ کیوں کورتا ہوں عمر مخطاب کا کام ہے یہ دو صحابی پکڑنے بس کوئی راکٹ سائنس نہیں دو سٹپ پروسس انٹیلیکچول وارفیر اور پولیٹیکل ایسٹیبلشمنٹ تیسرا کام ہی کوئی نہیں ہے ایلی جہود میں پانچ سٹیپ سٹیریجی رکھی ہوئی ہے اسرائیل is on a five step process پڑھیں تو صحیح اب دوسرا سٹیپ پورا کیا انہوں نے اور پوری دنیا ٹک آور کر رہے ہوئے 116 کنٹریز انجوین فائٹ the case for اسریل ایسریل ایوری ڈی چھے کروڑ ٹوٹل آبادی دنیا میں ٹوٹل چھے کروڑ کراچی اور لہور ملا لیں پوری دنیا کے یہودی کور ہو جائیں گی مہاورتن کہہ رہا ہوں پلیز اوکے سو پوری دنیا کو وقت ڈال کے رکھا ریلی کیسے انٹیلیکچول وارفیر ان پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ان کو پڑھا چل گیا کہ بیسک کیمسٹی کی ڈیمینڈ ہی ہوتی ہے آپ لوگوں کی کیا ڈیمینڈ ہے ایڈیور ایج میں آپ کو ابھی بتا دوں ابھی بھی مرے شک ہے لٹلی کہ اگر تیل اویو سے جاب آفر آئے تو پاکستان کی انیورسی سے بھی اپلیکشن ہوگی صرف فل برائٹ ہے فل برائٹ and i'm not telling you کہ او کیوں حرام ہے کیوں حلال ہے no no what i'm saying is your world view has been polluted by who by mommy and daddy college کے اور یورسٹی کے پروفیسر نے تو خالی validate کیا تھا کہ صحیح کہہ رہے تھے امی میری بھی میری کہہ رہتی دیکھو میں کیا کر رہا ہوں تنخواہ بتاؤں اپنی ابو ٹھیک کہہ رہے تھے میرے بھو بھی یہ کہہ رہے تھے بتاؤں اپنا کریئر کتنا ہے کس یورسٹی سے آفر ہے مجھے اگلی جاب کی they're all playing the same game اپنی ٹیم سے بھی میں نے کہاتا ہے ایک لاکھ سٹوڈنٹ سے میں نے بات کرنی ہے پاکستان کے ایک لاکھ سٹوڈنٹ ابھی دس ہزار ہوئے ہوں گے بیس ہزار ہوئے ہوں گے اسی زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے ابھی دو سال ہوگئے ہیں اور پہلے سال کے بعد اسے نو مور نو مور ہمڈن 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 آپڈان موری پہلے ہمڈن دس ایج دیس ایج وائرس کیونکہ میں نے چالیس سال لوگوں سے بات کی پہلے ساٹھ سال لوگوں سے تو بات کرتے ہیں وہ لوگوں سے خود کرتے ہیں مزرگان کالیج پروفیسرز مولوی صاحب they spoke to me I was you know I was one of you guys started arguing with professors in Ryerson in UFTs in York مسلم سٹورنٹس اسنا کانفرنسز everywhere I was growing up just like you I've just had some questions chemistry کی بات ہوتی ہے نہیں سیٹسفائی ہو رہتا ہر جگہ جا 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 کے گرمان پرکڑا تھا لڑکوں کا بھی لڑکیوں کی بھئی سوچ کیونی رہے ہو یہ سوال کا جو جواب دے ہیں الٹا جواب دے رہا ہو قرآن میں تو یہ لکھا ہے حدیث میں تو یہ لکھا ہے فلسفہ تو یہ بتا رہا ہے ابن القیم کی تپوئی لائف اس پہ گزر گی مولانا مدودی کو چھوڑو اس وقت عرب سورنٹس کو تو نہیں مدودی کو میں کوٹ کرتا ابن کسیر تو کچھ اور سوچ رہا ہے ابن تیمیہ میں کچھ اور سوچ رہا ہے اور وہ امن کے دور کے لوگ ہیں وہ اتنے اگریسیف ہیں ہم جنگ کے دور کے لوگ ہیں پس تو گئے ہیں ختم ہو چکے ہیں روز کم از کم سو مسلمان لڑکی ریپ ہوتی ہے روز پوری دنیا میں الگ الگ خطوں میں تین سو بائٹس بچے اندر فائیو اس سال قتل ہوئے ہیں فلسطین میں خالی صرف اس سال صرف فلسطین میں آپ اور میں بہتے ہیں ہنکی ڈوڑی ہنکی ڈوڑی یہ ہو نہیں سکتا اندر کی کیمیسٹی علاوہ نہیں کر رہی کرتی ہے اگر آنکھیں بند کر کے پوری طرح اتباع کروں سجدہ کروں اس سسٹم کو پوری طرح سجدہ کروں کہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آپ ابو آپ بلکل ٹھیک ہیں مگر آپ نے بھی گیرنٹی دینی ابو آپ بھی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے اسپطالوں میں نہیں پائے جائیں گے آپ آپ بھی گیرنٹی دیں کہ اسی سال آپ بھی اور جو گزاریں گے اس سانیت کی امی آپ کیوں روتی ہیں ہر بات پہ آپ کیوں ڈپریشن کی دوائیاں لے گئے بیٹھ مجھے کیوں پمپ کر رہے ہیں وہ ڈیفنیشن پر آپ بھی گیرنٹی دے دیں کہ کلامیابی ادھر ہے تو پھر ٹھیک ہے میں پورا سجدہ کرتی ہوں ٹھیک ہے آخرت کی بات میں دیکھیں گے کلامیابی ادھر ہے یہ تو مسئلہ تھا اسی سوال کرتے جوابیں دے رہے ہیں ابو میرے نامی ہر کل کنفیوز ہو کر مجھ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی دنیا کہ سارے پروفیسرز غلط تو نہیں ہو سکتے سارے یہ کہہ رہے تھے میں نے اس لئے تیری تربیت میں یہ بات ڈالی تھی مجھے بھی یہ کہا گیا ہے ستیا یہ تو مسئلہ ہے when we go back into statistical analysis ہر نبی جب آتا ہے جب ہر نبی آتا ہے دنیا میں تو سارے دنیا غلط ہوتی ہے ورنہ نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے سارے دنیا غلط ہو سکتی ہے اکیلا شروع کرتا ہو ہمارے اوپر برڈن جی آگئے ہم مسلمان ہیں ہمارے اوپر یہ belief system آگئی ہے کہ اب نبی نہیں آنا جتنے نبی آنے تھے آ چکے آخری نبی آنے تھے آ چکے بس اب نبی نے نہیں آنا یہ اتنا بڑا برڈن ہے سمجھیں اس بات کو آپ جب سارے دنیا غلط ہوگی تو آپ کو اکیلے وہ کام کرنا پڑے گا بغیر وحی کے جتنی آنے تھے وحی آگئے اسی سے استدلال کرنا پڑے گا دنیا غلط ہوگی آنے تھے وحی کے لئے نبی علیہ السلام نے شاہ کو بیاد میرے بھائیوں نے بھی آنا آیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے کوئی تکلف نہیں کیا اور نے کہا نوی نہیں میرے بھائیوں نے آنے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے we are not qualifying for this but we can i don't know i might not but you can because you have or i don't have آپ کے پاس وہ چیزیں وہ اتنا بڑا ایسٹ ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ نے کیا ہے وہاں کے پاس yes آپ کے پاس دائیں let me split for you the picture now اب آتا ہوں part of the lecture کے اوپر اور سمجھیں اس بات دنیا کی ہیسٹری کے حض آدم کی پہلے بیٹر سے لے کے آج تک کسی بھی موقع کے اوپر آپ نے چیک کرنا ہو جیسے میرے ہسپتال جاتا ہوں تو ڈاکٹر میرے جسم میں سے کسی ایک چیز کا سیمپل لیتا ہے بلڈ سیمپل لیتا ہے whatever چیک کرنا ہے آپ نے بھی سیمپل لینے اور دنیا کے سارے سائنٹیسی سے سیمپل لیتا ہے ہسٹورین سے سیمپل لیتا ہے سیکھولجی سے سیمپل لیتا ہے ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ پرابلم ہی کیا ہے ہمیں نہیں بھی پتا پرابلم کیا ہے یہ بھی پتا کرنا ہے کیا ہو رہا تب بھی ہمیں وہی ٹیکنیک لگانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دنیا کی ہسٹوری کا بھی سیمپل لیتا ہے ابھی آپ کے سامنے ابھی کے سو سال کا سیمپل لیلو سو سال منیمم لینے ضروری ہے کیونکہ سو سال اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کی جو ریگولر سٹیٹسٹیکل ایج ہے وہ اسی سال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو سال کے اندر اندر اس بندے نے غائب ہو جانا ہے تو ہمیں وہ سو سال کا چنک لینا ضروری ہے جیسے ہی آپ سو سال اٹھائیں گے تو آپ کو تین مندے نظر آئیں گے سب سے پہلے دادا نظر آئے گا پھر بیٹا اور پھر اس کا پوتا کوئی سے سو سال کے اندر زیارہ تر زیارہ تر یہی کیس تلے گا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کانفیڈنس لیول کے ساتھ پڑھ پوتے کوئی نہیں دیکھتا ایکسپسنل کیسز ہوتے ہیں اپکورس چلو ان کے دن ہی کوئی بچے دیکھتا ایکسپسنل کیسز ہوتے ہیں اس نے کیسے ہوتے ہیں یہی کیسے ہوتے ہیں جب ہمارے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ میں ہوں ابھی میں کچھ دادا نہیں ہوں جیسے ہی میں دیکھنے میری پیشلی جاندیشن نے جو کچھ بھی دیا ہے پروفیسر نے مولوی صاحب نے اببو نے چاچا نے ماما نے جو کچھ بھی دیا ہے اس کو میں ویلیڈیٹ کروں اور تب کہیں جا کے شادی کروں کیونکہ شادی کرتے ہیں میرے بچ سے پیدا ہو جانے ہیں ابھی میں نے بچوں کو اسی انفرمیشن نالج اور سسٹم کے تروں ایکوپ کرنا ہے اور جیسے ہی اس لڑکے نے بڑا ہونا ہے نیچرل کورس ہے اس نے وہ ہر بات ماننے ہی میری کہ جو میں اسے بتاؤں گا کیونکہ اس نے کبھی بھی نہیں اس بات کو غلط ماننا جو میں اسے بتا رہا ہوں جب تک کہ وہ چودہ پسند سولہ سال کا نہیں ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ دماغ کا یہ والا حصہ بنانے دیتے پریفرنسل کورٹیکس بولتے ہیں جیسے وہ یہ بنتا ہے اسی وقت اس کے سامنے کوسچنز آتے ہیں کہ ابو جی یہ تو پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں باب کو بتائے گا یہ ہے سینس اور وہ سینس پھر ہمارے دماغ کے پاس کہیں ٹرانسلر کی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں نا ٹینیش ڈیس آرڈر بڑے بڑے دو نمبر سائکالجیس ٹینیش سنڈروم میں اس پر ٹینیش سنڈروم ٹینیش سنڈروم تو تب ہوتا ہے جب نیچرل آرڈر کے خلاف امی اور ابو کا آرڈر چل رہا ہو جیس گھر میں نیچرل آرڈر کے خلاف نہیں چلتا امی ابو کا آرڈر اس کے گھر کو بچوں کو ٹینیش ڈیس آرڈر نہیں ہوتا آپ نے اپو ہوتا کہیں ٹینیش ک��ب سے لگو ہم آج ہوگا تیرہی مجھے مجھے پر حکم آپ نیچے مجھے کا لگو ایک جو ٹینیش ڈس آرڈر NA نکھلے ہیں نا ٹینیش ڈیش آرڈر سے اسی کچھ میں ہوں پر کیا ہوتا ہے پھر ہم مجھے کنونس بھی رہا تھا ہم دنی کا بڑات اور بک soughtہ آرڈرومنٹا پھر تو کہیں نہ کہیں سے کنوینس کرتے ہیں نہیں کر سکتے تو چلو کوششیں کرتے رہتے ہیں اور اتنے میں وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ پھر چیلنج کرتا ہے نیچرل اوڈر میں وہ چیلنج کرتا ہے اپنے باپ کے فلسفے کو نیچرل اوڈر میں لڑکی ماں کے فلسفے کو باپ کے فلسفے کو وہ چیلنج کرتے ہیں آئیرانکلی سوائے دیسستان کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیس کے ہر دیکھا پہ ایسی ہوتا یہاں ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ ہم بچے کو لیڈرشپ یہ لیڈرشپ کی سنسے چیلنج کرنا ہے یہ دیکھتے ہی نہیں کتنے لوگ ہیں آپ میں سے یہ تین چار سو بندہ بیٹھا ہے کیا پتہ زیادہ ہی ہو جوائنٹ فیملی میں کتنے لوگ ہیں پاکستان میں نا چالیس سال تک آدمی ڈسیئے نہیں لے سکتا چالیس سال کی بندے کی میڈیسین اس کے ابو لیتے ہیں پوری دنیا کا سیمپل لیئر اف ہمیں آپ کے سامنے ہیں ایک جنریشن دوسری جنریشن کو دیتی ہے لیڈرشپ دوسری جنریشن پہ تیسری کو دیتی ہے سو سال پکڑے ہیں تین جنریشن نکلتی ہیں ایک لیڈرشپ بنا رہی ہوتی ہے ایک نے نئی نئی پیکٹس کیلو کی ہوتی ہے اور ایک نے پرفیکٹ کی ہوتی ہے یہی ہوتا ہے نا دادا بیٹا اور پوتا سوائے دیسستان کے ہر جگہ چلتا ہے دیسستان میں ہر سو سال پکڑیں گے دادا صحابی سائی ڈیسین لے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دو پچاس پچاس سال کے بچے رکھیں میں اس نے ایک پچاس سال کا ایک بیس سال کا اور دادا صاحب ستر سال کے ہیں اور بیس سال کے لڑکے کی بیٹی بیوی کے ڈیسین بھی دادا ضرور لے رہے ہیں اس کو رکھو اس کو طلاق دے دو اس گھر میں رو یہ کھایا کرو پچے اسکول جائیں گے تو اس لیے ہو کیا رہا ہے آپ لوگ ایک خاص میں ہم سب لوگ ایک خاص ببل کے اندر ہیں دنیا پوری وہ ببل کے اندر نہیں ہے ایک ہی آرگیومنٹ آئے گا آپ کے ذہن میں اس پر سر ایک مجھے ماں باپ کی حقوق سر ماں باپ کی حقوق سر اور آپ بھی لکھو ڈینکیو آپ سوچ رہے ہیں ورنہ تو باگی کے لوگ پتا کس ہو جس وقت ہاں تُو بتائے گا تیرے دادے کی عمر کی میرا دادا ہے وہ دادا جانتا ہے یا تُو تیرے اببہ کی عمر کی میرے اببہ ہے اٹھائے ہو تم کہیں سے یوٹیوب سکولر یہی اتراز آتا ہے نا اٹھائے ہو جانتا ہے اٹھائے ہو جانتا ہے آپ سے میں سیمپل سائی سوال کرتا ہوں کون سے صحابی تھے جن کے سکے بھائی ساتھ رہ رہے تھے اور اب ان کا ڈسین لے رہے تھے ان کو کیوں ماں باپ کی حقوق نہیں یاد آئے آپ کو یاد آگئے ہیں ان سے زیادہ پتا ہے آپ کو حضرت ابو جندل سلمان تُو نے مروانا ہے سب کو ابو جندل وہ صحابی ہیں غوڑے سمجھیں سونے تو صحیح نا آپ پتاتا ہوں نا ابو جندل غلط بندے سپنگا لے لیے نا ابو جندل وہ ہیں جن کو مکہ والوں نے کہا تھا کہ او محمد we are suffering from ابو جندل یہ ہمارے دو سب بندے سالے قتل کر دیتا ہے ہم جیسے تمہارا ہمارا پیکٹ ہو گیا ہے کہ تم اور تمہارے ہمارے برمیان جنگ نہیں ہوگی مگر جب بھی ہمارا کافلہ سیریہ کی طرف جاتا ہے ابو جندل ایمبوش کر کے بندے مار دیتا ہے آپ کے سمجھے ابو جندل کیا کہتے ہیں ابو حملہ کروں یہ کیمرے میں نہیں آئے میں بتاتا ہوں کیوں کوئی ایک آٹ کر رہا ہے تو اس وقت میں اس کو بتا دوں کہ ابو جندل is a very i mean i love abu جندل i love him i absolutely love him okay but پاکستان میں ابو جندل رگلانو نہیں کوٹ ہو سکتے پڑھیں آپ کو خود ہی پر چل جائے گا میرا سیشن کا ٹاپک یہ نہیں ہے ورنہ میں ابو جندل کی تفصیل میں جاتا ہوں پاکستان میں مولی صاحب تو پسینے چھوٹ جائیں گے اور لیٹرل یا ابو جندل بولیں گے مولی صاحب مسجد چھوڑ کے بھاگیں گے خطبے کے دوران سلمان سلام ہے no no i love abu جندل اب ابو صفیان آپ سے کس نے کہا ابو صفیان رضی اللہ عنہ جویٹ فیمیلی سسٹم میں تھے ابو صفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ابو صفیان گھر آئے ہیں نبیل السلام کے مدینہ میں آئے ہیں حملے کی خبر سن کے اور ابو صفیان کی بیٹی نے کہا پاکستانی بیٹیاں سن لیں غور سے بیٹھنے لگے ابو صفیان کی بیٹی نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں نے چٹائی کھینچنے کدھر بیٹھ رہے ہیں بیٹی نے کہا پاکستانی بیٹھ رہے ہیں اور اپنے باپ کے ساتھ ایسا کرو گے اور باپ بہت 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 رشتہ ہے اللہ پہلا رشتہ ہے میرا رشتہ اللہ نے مجھے احکام اللہ نے دیا نا یہ بتائیں آپ یہ بتائیں منیاتے ہیں جانسے ہمارے ہیں محمد سے سفائلش کر دے حملہ ڈیلی کرا دے اگر نہیں ختم کروا دو میرا ڈیالاغ کرا دو میری باتشت کرا دو یا پھر ڈیلی کرا دو ابباجان کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے یہ کامن سینس ہے یہ تب کنسپیرسی اگینس اسلام ہوگی آپ سمجھے ہیں میں آپ کی سائٹ سے کوئی بات گزارش ہاتھ میں ڈالوں میں آپ کی سائٹ پہ نہیں ہوں میں محمد کی سائٹ پہ ہوں میں اللہ کی سائٹ پہ ہوں کر کے دکھائیں جوائن فیملی سسٹم میں اپنے اببہ سے اللہ کی اصولوں میں بات یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں نے کہا ہے ابو سفیان ابو جنلل I get it but what I'm saying is ایک ہی آگومت جیسے ہیں Arabian culture تھا میں Arabian culture کیوں پر نہیں میں اللہ کے اس بنائے ہوئے اصولوں کی بات بتا رہا ہوں کہ Arabian culture اگر نہیں تھا تو ماں باپ کی حقوق میں تو Arabian culture نہیں پورے کیے نا صحابہ نہیں پورے کیے ہمیں کوئی نئی definition میں لیے صحابہ ماں باپ کی حقوق پورے کرنے کی you have to serve your mother you have to serve your father but you cannot make your wife serve your mother and your father اس لڑکی کے اوپر وہ اللہ بوئی ڈال رہے ہیں جو اللہ نے نہیں ڈالاوا تو آپ ہیں ابو جہل ابو جندل چھوڑیں آپ ابو جہل ہیں وہ اللہ زبردستی کا فرض ڈالا ہے آپ نے اس صورت پر جو اللہ نے نہیں ڈالاوا تھا اس کو تاغود بولتے ہیں اللہ اللہ آپ کے ماں باپ کے خدمت کرنا آپ کا فرض ہے آپ کی بیوی کا نہیں اور پاکستان میں کم از کم ہزار تلاکیں تو ہوتی ہیں سال کی صرف اس بیس پر بڑی بری عورت ہے تمیز نہیں ہے اس کو تہذیب اور تربیت نہیں ہوئی بھی ان کو بڑوں کا خدمت نہیں کرنی آتی کیا کن بڑوں کی میرے بڑوں کی آپ کے بڑوں کی عزت کرنا اس کا فرض ہے آپ کے بڑوں کی خدمت نہیں آپ کے بڑوں کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے اور اس کے بڑوں کی خدمت کرنے تو آپ اس کو دیتے نہیں پاکستان میں اپنے بڑوں کی خدمت اس سے کرواتے ہیں سوچیں ذرا یہ یہ دو نمبریاں پاکستان کے کلچر میں اسلام کے کلچر میں نہیں ہیں coming right into the heart now where is the bigger confusion what is the bigger objective what is the purpose یہ سب باتیں کس چیز سے روک رہی ہیں ہمیں وہ اس ایڈینٹیٹی سے روک رہی ہیں اس کا سیمپل سا لیٹمس جس بتا جاتا ہوں پاکستان کے کلچر کو پورا کرنے کے لیے جو بھی اصول ہیں ان اصولوں کے اوپر اگر ایک صحابی کی سائیکالوجی کو یہاں پہ پیکٹس کیا جائے تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا پولٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ابھی ابھی صرف سوسیالوجی کی بات کر رہا ہوں پولٹکس میں تو صحابی ہمیں پتا ہے گانٹانو بے میں ہوں گے اس وقت اگر آج آجائیں we know that why are we lying to each other we know that we are purpose purposely evading آنکے خود بند کر رہے ہوں we know the truths we are all sane people اتنے کائیاں ہیں نا ہم سارے کائیاں اتنے وہ جو ابھی اقبال کا شیر کس نے لگایا تھا ایار کا لفظ لکھا ہے نا ایار کہ ایار کیا ہے مومن کی نشانی بتائے گی اس کو پتہ سب ہوتا ہے negative connotation کا لفظ ہے نا ایار مومن کی نشانیوں میں ایار لکھا ہے نا ایک بار لگائے نا وہ مصرہ دوبارہ آپ کو پتہ چلے اور میں بھی ہی مانتا ہوں پتہ ہم سب کو سب کچھ ہے we all know that it's alright how to make money yeah how to score on a girl we know that how to look good for a boy we know that یہاں پہ آکے ہمارے آئی کیو آئینسٹائن لیول کے ساس کو کیسے پچھڑنا ہے امی سے پوچھیں ورنہ اسلام میں سب سے بڑی بھونگی پاکستانی لڑکی اور پاکستان میں سب سے تیرس میرا صرف یہ شکایت ہے میں نے آپ سے کب کھا ہے میں نے تو آپ کو یہ بھی نہیں بتانا کہ کیا کرو میں نے آپ سے یہ بتانا ہے کہ کدر جانا یہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں why did you not open the Quran like you opened the book of biology or physics or what are you guys doing management sciences why did you not do that I'll tell you why I know the reason why یہ سرجری ہو چکی ہے نا اور کس نے کی ہے غیر مسلموں نے کس پہ غیر مسلموں پہ پتہ کیا چلا ہے کہ مسلمان Quran کیوں نہیں کھلتا دیکھنے والے کو اللہ نے دکھا دیا آپ نے قرآن پاک اس لئے نہیں کھولا بے کال آپ کو برکات سمجھ نہیں آ رہی دس یہ جملہ ہے problem statement کس نے مجھے یہ برکات سمجھ نہیں آتی یہ زرداریوں پہ برکات ہی برکات دونوں بنیاں کرتے بھی رہے بے شک اور ہمارے ماں باپ پہ ہمارے شداروں کے اوپر بلکل لانتے پرس نہیں حالانکہ بلکل morally correct لوگ ہیں سوچنے جو صحیح نواز شریفوں پہ زرداریوں پہ مران خانوں پہ بڑے بحل بڑے برکات کچھ بھی ان کو بیماری نہیں لگتی ہیں یہ 80 سی سال کے عورتیں میرا چاچا 45 گفت ہو گئے سوچیں تو صحیح میں پتہ کہ اس نے نوٹ کہہ رہا تھا میں چھوٹا تھا تھا نا تب بھی پارلیمنٹ آس میں یہ بابے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر بھی وہ ہی ہیں these guys just don't die مطلب فضلل امان تو چھوٹا تھا تھا پہلیمنٹ آس میں اس کی داری سفیری تھی کبھو اس سوچیں نہیں آپ میں these guys just are there صحابی سارے ہیں سارے شہید ہو جائدتے ہیں چھوٹی عمر میں ہمارا یہ somehow اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت کے لئے رکھے میں سارے کہ ہر جنریشن کو دکھائیں بیٹا تو بھی دیکھ لے تیرا میٹا پیتا ہو کہ تو بھی دیکھ لے اب اس کا میٹا ہی پیتا ہو کہ تو بھی دیکھ لے آپ نے نہیں کبھی سمجھے آپ نے کہا کہ you guys are young to think like this I'm just I'm twice your age you know so I'm like nothing they're never found in hospitals کبھی نہیں ہوا جی آج the guys آپ چھٹی پہ ہیں وہ ان کو ٹی بی ہو گی so it's a bigger problem it's a bigger problem that we have we have the perfect examples of how not to practice Islam the perfect examples اتنی پرفیکشن کو کون پردنی اتنی اتریکٹی چیز تھی نی پرفیکشن کہ ہمیں مسلمان کا ٹیگ بھی لگانا ہے yes وہ نہیں وہ جو کرسچن وہ جو کراس کا وہ جو پینتے کہہ کتنے ہیں اس کو love it no no oh there's a word for it pendant okay no no you guys know don't know that don't know that don't worry سلیب cross pendant locket نہیں نہیں اس ایک اس locket اور pendant کو ایک خاص لفظ بنایا ہے اس کا نا میرے کانوں میں ایک سارے لفظ پہلی دفعہ بھی آگئے تھے کروسیڈ وہ لڑائیاں ہیں جو کہ کرسٹین اور مسلمانوں کی ہوئی ہیں کروسیفکس اس سلیب کے اوپر لٹکانا ہے ٹھیک ہے اور پینٹنینٹ کسی بھی لکٹو کہتے چھوڑنے نا اس بات کو اس کا ایک خاص لفظ ہے چھوڑنے میرے ذہن میں آجائے گا بھی بہترحال جو ہم بھی پاکستان ہیں بھی اللہ کا لکٹ پہنٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس like that when you ask a christian in america کہ یہ کیوں پہنٹے ہو اور آپ مسلمانوں سے بھی پوچھو نا یہ اللہ کا لکٹ کیوں پہنتے ہو because i'm a muslim یہ آیت کھولے جس نے آیت کے سلائیڈ کھولے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ تم مسلمان ہوں ٹھیک ہے سوچیں نا رہا اللہ نے کہا ہے کہا ہے کہ تم مسلمان ہوں دو جگہ کہا ہے آپ نے لگا دیئے دو آیتے کہ تم مسلمان ہوں تو اس کے پیچھے کیا کہا اللہ نے یہ بھی کرتے ہو یہ بھی کرتے تو تم مسلمان ہوں let's see میں کیوں اپنی اپینین بتاؤں آپ لوگ نے آیت لگا دیا لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے کہہ دیا کہ تم مسلمان ہے کیونکہ تم کیا کرتا ہے ابھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا مسلم ایڈنٹی کے ہے you think i'm just gonna be like playing cool in front of you no i'm not gonna do that اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلم ایڈنٹی کے ہے وہاں تک جب تک آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے light on ڈنٹی نا بس لگائیں اب اس سو سال میں واپس آجائیں now let's just not deviate ان سو سال کے لئے واپس آئیں دادا حضور نے بیٹے حضور کو بیٹے حضور نے بچے حضور کو training دے دیئے کچھ کی training دیئے آپ خود بتائیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے ہمارے اس کمرے میں دو جنریچنز ہیں نا دادا حضور نہیں ہے نا ابو حضور تو ہے بیٹا حضور تو ہے میری عمر کے ہی نا آپ کے والد صاحبی I'm 40 right so you're 20 so یہ یہ okay so ہمیں کیا بتایا گیا بچپن سے جب چھوٹے تھے تو اسلام کیا ہے کیا بتایا گیا اسلام ایک مذہب ہے جی آپ کا مذہب ہمارے ایڈی کارڈ بھی دیکھا مذہب اسلام لکھا ہے ٹھیک ہے واپس جائیں بچپن میں جائیں واپس ابھی نہ بتائیں یاد کریں جب آپ سکول میں تھے سکول جانے سے پہلے امی کیا بتا رہتی پہلا کلمہ طیب یا آپ سوچیں ہمیں یہ بتایا اس کے بعد نہیں نہیں کلمہ تو ہو گئے نہیں نہیں جنت دوزر کا بتایا گیا تھا ہمیں بچپن میں بتایا گیا جنت دوزر کا یا 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 امی کی بات مانو کوئی تو جنت میں جاؤ گیا بیٹا امی کی بات نہیں مانو کوئی تو سیخ کباب بنے گا تمہارا ایسے رولر پر تڑے بھی ہوگی ہاں جل کو ٹھیک ہے religion of peace یہ آپ کو بچپن میں نہیں بتایا گیا یہ آپ کو ابھی ابھی پلتل ہے یہ سلمان خان نے بتایا ہے عمران خان نے بتایا ہے آنا دونوں یہی بات کرتے ہیں نا سلمان خان بھی عمران خان بھی بچپن میں بچپنے بچپنے ایسے رولر پر اوکی ایڈنٹی نہ کریسی میں لکھیا ہے جو جس ڈبے میں اس ڈبے میں رکھے ہیں جنس پر جنس پر شاہر خان امران خان سلمان خان آسم آل دا ادھر کریچر جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک ہی ڈبے میں ٹھیک ہے مولی صاحب کو کسی اور ڈبے میں رکھے یا یا نہیں مولی صاحب نے ریپرزنٹیشن کی ہوئی ہے نا مولی صاحب قرآن پاک ریپرزنٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں نہ شارو خان کہتے ہیں نہ عمران خان بولتا ہے نہ سلمان خان بولتا ہے کہ بھئی ہم سے اسلام سی کو یہ تینوں کبھی بھی نہیں بات کرتے ہیں نوٹیس ہاں ہوں اسی باکس اور یہ باگی کریچرز ہیں نا شیخ رشید ٹائپ اور شیری مزاری ہو یا نواز شریف ہو یا مریم نوار ہو یہ ڈیفرنٹ کریچرز ہیں ان کریچرز کو سائیٹ پڑکے ان کا باکس ہی ہو رہا ہے دے دونیونن سی اینیتھین اپاو اینیتھین دے جیس سے پاکستان کو ہم اس جگہ پچائیں گے ڈالر ویلی ادھر چلے جائے گی لوگ جاب لینے پاکستان آ رہے ہوں گے یہ بھی کہتا ہے رہا ہوں گا اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں آسوم ان کو سائیٹ پڑکے جو اسلام کی بات کر رہا ہے بسیکلی وہ کنفیجن ڈال رہا ہے کنفیجن تو وہاں پہ ہے میں مجھے مسلم ایڈنٹی کا مسئلہ ہے مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرے اسلام میں میرے اسلام میں سب سے پہلے اب اکبال کی شیر آپ نے رکھے میں سب سے پہلے بچے کی ٹریننگ میں ڈالا تھا بیٹا نیکی اور بدی یہ ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کی سائکولوجی میں آپ کی ایج میں ایک خاص کرپشن آتی ہے آپ کے اندر سے آتی ہے کہ امی ابو پروفیسر صاحب ٹیچر صاحب مولوی صاحب ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں آرہا کبکہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا خالی نیکی دیکھوں کیا خالی بدی دیکھوں یا میں کچھ کروں اس بارے میں میرے تک تو آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے میرے سامنے والے بندے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیا کروں یہ والا سوال کا جواب نہ امی کے پاس نہ امی کے پاس نہ پروفیسر کے پاس کہ آپ بلکل پرفیکٹ سر موڈل آپ نے دے دیا ہے صاحب لدیم تیرے ساتھ یہ کچھ ہو تیرے اوپر جو بھی مسئلہ بتا ہے تو یہ کر تو سبر کر تو حق کی بات کر تو یہ کر تو وہ کر مگر کسی کے ساتھ ہو رہا تو میں کیا کروں جیسے ہی کسی کی بات آئے گی سکے بھائی کی بات ہوں میں چک کسی کی بات جب ہمارے گرہ سرکل اراؤنڈی اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ پر پولیٹیکل فریم ورک اسلام وہاں پہ آکے مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ عام مسلمان مرد اور عورت عام غیر مسلم مرد اور عورت بھی بے بسی سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اگر میں نہیں کرتا ہے تو بھی میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہی کیوں ہے اپنا آپ بے غیرت فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی بچی کو کٹنیپ کی جا رہا اور آپ کھڑے دیکھ رہے ہوں آپ کے محلے میں آپ کو پتا ہو کہ چوری ہو رہی ہے اور آپ اپنے بستر میں چھپے ہوئے ہوں ایک باغ غیرت انسان چاہے وہ کرسچن ہو چاہے ایتھیسٹ ہو چاہے ہندو ہو مسلمان ہو اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کا آنسر کیوں نہیں دے رہے ہیں میرے امی اببو میرے پروفیسرز میں تو ماتمہ گھنڈے کی بھرمچاری مومنٹ کا حصہ نہیں ہوں نہ نہ بیک برا نہ سن برا بھئی میں تو قرآن کا فالور ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا کہ تمہیں خیر الامہ بنایا ہمیں خیر الامہ کون ہے کیا نشانی بتایا یہ قرآن پاک نے کہ تمہیں اور پشلی تمام ترک امہ میں فرق کر دیا کیا پرائی سے روکتے ہیں یہ بھی بتایا اللہ نے وہ کیسے روکتے ہیں امی آپ نے تو کہا تھا کسی اور کے معاملے میں میں انوالو نہ ہونا ہاں ہاں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں اببو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو حقانہ بھی بھی ہے یہاں پہلے کسی کی نہیں ہے جب کسی ہمیں سے یہاں ہاں 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 فرق کرنے یا خاندان چھوڑیں گے دونوں میں سے ایک چیز تو چھوڑنی پڑے گی آپ کیونکہ دونوں ایک کٹھی پوری نہیں اتریں دماغ میں دماغ میں پوری اتریں گی تو اس کو کاغنیٹیو ڈیسوننس بول پہ شیٹر ہو جائیں گے آپ اور ایسی ویک سلو سیلف ایسٹیم کے بندے کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے جیسے دو چار بونے پیدا کر دیتا ہے لو سیلف ایسٹیم بونہ لو سیلف ایسٹیم اور وہ پھر پتہ کیا کرتا ہے وہ بچپن سے ٹرین کرتا ہے اپنے بچے کو بیٹا سب کچھ کر لیں کسی اور کی برائی میں نہ ہاتھ ڈال لیں کسی کی بچے غوا ہو رہی ہو تیری تو نہیں ہو رہی نا تجھے کیا ہے تمہیں رہے ہیں یہ ہے وہ سو سال کا سیمپل میں بار بار اس کو ایک کو کر رہا ہوں کہ جب پیچھلی جینریشن تھی والی ٹریننگ دے گی تو میں اگلی جینریشن کو اور بھی نیچے لے کے جاؤں گا اب اس آیت کا مطلب سمجھائے گا اللہ تعالی نے اب خیر العمہ کا ٹائٹل دے دیا تھا نا آپ کو تو اللہ تعالی نے سٹیج وائی یہ بات بتائی ہے کہ توریت پر انجیل پر اور پھر قرآن پر تو نے پرچھا لے گا اللہ تعالی نے کس طریقے سے گراپ کھی چاہے کہ پہلے اللہ تعالی نے ان کو کہا نہیں مانے جہودیوں کی بات ہے اللہ تعالی نے کنان میں کہا پوچھ تو صحیح کیا وعدہ کیا تھا ان سے یہ وعدہ وعدہ لگے ہوئے ہیں نا کومنینٹ آف جیکب کومنینٹ آف جیکب لگے ہوئے ہیں پوچھو نا ان سے کونسا وعدہ کیا تھا اللہ تعالی نے دنائی تو نہیں کیا اللہ تعالی نے کہا ان کو پوچھو دا ہم بتائیں گے اور ہمیں تو پتا ہے ترہیت میں لکھا ہے وہ وعدہ اب وہ پتا ہے کہتے ہیں وہ نہیں ہم پہ نہیں وہ تھا وہ مسیحہ نے آکے کرنا ہے آکے وہ مسیحہ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے سسٹم پورا کا پورا دنیا کے ایک گھر میں اسلام نافذ کرنا ہے مطلب اللہ کا نظام وہ تو اسلام نہیں کہتے نا وہ تو ہی ترہیت کرتے ہیں جنگیں ختم کرتے نہیں ہے ورلڈ پیس ہو جانا ہے کب؟ جب ہمارے مسیحہ نے آنا ہے تو مقصد یہ ہے ہاں مقصد یہ ہے مگر ہم اس کا ویڈ کر کے پریپریشن ہی کر سکتے ہیں اور کچھ کی نہیں تو کیا کر سکتے ہیں ہاں وہاں تک سوچیں طرح یوڈی کا کہہ رہا ہے اس وقت پڑھ لیں میری بات نہیں ہے پڑھیں ہم کی ٹیکس پڑھیں ہم کی رہبائیت کو سنیں آپ تب تک کیا کریں گے میں تب تک ہم سب تب تک تعلیم دیں گے اپنے بچوں کو پھر وہ اپنے بچوں کو وہی سو سال کا تین جنریشن کہ تم صرف ویڈ کرو اور برائی کے ساتھ کیا کرو بھر برائی کو دل میں برا جانو سمجھ رہے ہیں اب آئے حضرتیسہ نے آکے ریولوشن کر دی حضرتیسہ نے آگے کہا کیا دونمبری کھول رہے ہو کتاب میں اب حضرتیسہ اس وقت آئے تھے کہ جب پوری طریقے سے سیجی اسٹیبلش کر چکے تھے توریت کے مطلب ایک لاکھ چالیس ہزار تین سو کچھ آیات ہیں تویل مود کی ہمارے قرآنیں کتنی ہیں چھ ہزار کچھ ان کی کتنی ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کچھ کامنٹری آن وات پانچ کتابیں ہیں ٹوٹل طریق کی ٹوٹل پانچ کتاب ہماری کتنی ہیں ایک سو چودہ قرآن پاک میں ان کی کتنی ہیں پانچ ڈیڑھ لاکھ آیات کی کامنٹری ریکارڈ کی کس چیز کی پانچہ کتنی اوپر آنے چاہیے ادھر بھی لکھا ہوئے سماعت میں ایسے کھڑا ہونا ہے ادھر بھی لکھا ہوئے رفای دین کر نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ توریت سے لیا ہوئے بلکل رفای دین کر نہیں ہے ایک ایک چیز لکھی انہوں نے آپ کے سمجھ رہے ہیں انہوں نے نہیں فک لکھا پنا ہنڈر پرسنٹ فک لکھا ہوئے اپنا ٹیل مونز اصلی کہانی یہاں پہ آکے اپلیکیشن کی شریعہ کی انہوں نے بھی لکھی ہوئی مگر سوچند اسی حضرت عیسیٰ نے کیا کہا کے کہ ڈیڑھ لاکھ آج تین ٹھا کے لے آئے ہو تم تو میں میں بتاتا ہوں توریت کہتی کیا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا توریت کو چیلنج کیا تھا نو ٹیل موت کو چیلنج کیا توریت تو کیوں چیلنج کرے حضرت عیسیٰ کی تو ڈریکٹ آئیت ہے کہ میں تو آئیت عیسیٰ کو فالو کرنے ہوں اللہ کا قانون تو نہیں بدلتا میں بتاؤں گا تم نے کہاں دونمری کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا بات کرے کہ یہ بعد آئیتیں چھپا لیتے اور بعد آئیتیں بتاتے سوچیں قرآن کی آئیت یاد آرہی ہے کس کے بارے میں ہمارے بارے میں یہ آئیت جو میں نے آپ کو سنایا یہ ہمارے بارے میں یہ جو میں نے آپ کو پہلا واقع سنایا یہ سوالہ یہ کسی اور آئیت سے کہ یہ کلم اٹھاتے ہیں اور میری کتاب میں اپنا کلم استعمال کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ پہ کیا اعزام لگے پھر دائرہ وہ اعزام لگے تجھے زیادہ پتہ ہے ہم سے تجھے مولوی صاحب سے بھی زیادہ پتہ ہے تو مفتی ہے حضرت عیسیٰ پہ درائیکٹ اعزام لگ رہے ہیں کہ تُو علماء کی تزہیق کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے تجھے علماء کی تزہیق پہ بلیسومی ہے پتہ نہیں ہے اس بات کا according to the کرسچن ہسٹری حضرت عیسیٰ پہ بلیسومی کا فتوہ لگایا تھا پتہ نہ آپ کو اس بات تھا جو وہ کہتے ہیں سلیپ پہ چڑھا ہے بلیسومی کے الزام پہ لگا تھا بلیسومی کے سکیم اللہ کے خلاف بات کرتے تھے عیسیٰ نو stages علماء کے خلاف بات کرتے تھے کس کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کے خلاف اب آئیں stage 2 stage 3 پہ ہم ہیں stage 2 پہ حضرت عیسیٰ نے آکے presentation دی ان کا جتنا بھی جتنا بھی فلسفہ تھا وہ آج تک ہمارے پاس نہیں پہنچ سکا وہ جو گاسپلز تھے جنہیں حضرت عیسیٰ سے خود ریکارڈنگ کی تھی وہ تو ہمارے تک نہیں آئے ان کے ایک تابعی تھے پال انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کبھی ملقات نہیں کیا حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ جانے کے پانچ سال آباد تو پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے انہوں نے آگے بتا دیا بھئیہ کہ میرے ویشن آتے ہیں تیسہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کوئی ترہیت نہیں فالو کرے گا ترہیت کے سارے لاو کینسل پہلی دفعہ سنو رہا تھا مگر کیونکہ رومن سیٹیزن تھا رومن سیٹیزن کا مطلب ہے امریکن سیٹیزن تھا رہتا کہ ادھر تھا سرلنکا ٹائپ جگہ پہ تو امریکن سیٹیزن سرلنکا ٹائپ جگہ پہ رہے گا تو تھوئی تھی سرلنکا تو خیر امریکہ کتاب ہے نہیں چلے پاکستان میں رضا تو وہ کیا کرتا تھا پاکستان ہی امریکہ کے ڈریکٹ تابع تو نہیں نا انڈریکٹ تابع ہے نا تو جو سمجھ لیں کیوبا اور مرور کنٹریویٹیز سیٹیل بینگ رول بائے بائی امریکہ تو وہ اس کی پولٹیکل سیب ہوتی سارے کے ساری ایمینڈمنٹس کرواری اس نے فلسفی میں وہ آپ پوائنٹ پہ رہی نا ٹھیک ہے تھوئی سی اسٹری بتا رہا ہوں پہل دماغ کھول رہا ہوں کیونکہ یہ کسی جگہ پہ لیکچر میں آئی نہیں ہوئی ابھی پرچینہ دینا مجھے ٹھیک ہے آئی نو آئی نو غور سنیں تو یہ سب چیزیں کینسل کر دے پہنڈو یہ جو بات کے لب آدمار دیں کینسل کر دیں تائم بجھ رہے گا آنا ہی شیلد پول یہ وہ سب چیزیں بہ放心 طام کے ersch teeth ہمارے کے لئے مقافل بڑھل شکریہ ٹھیک اکی خفرت اکی اکی آپ وہی بڑھنی ہے جے چیز لائک آئی مگو یہ کہ کچھ لکھانے ہوگا۔ اس میں پر طرف ہمارے مجھے میک بیٹے بیٹے ہیں را ہمارے اب آئے خیرال اممہ کا ٹائٹل کیا ہے پتہ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ میں نے یہ ساری حصیتوں کو بتانی ہے اور میں نے آپ کو پوائنٹ بھی بتانی ہے میں نے اس بیلیف سے ہٹ چکا ہوں اب میری بھی پہلی آپ کی عمر میں تھی یہ بیلیف کچھ آٹھ دس سال پہلے تک بھی تھی کہ حجت تمام کرو اور نکلو اب میری وہ بیلیف نہیں ہے آئیم گوئی تو گراب یو از مچ ادائی کن گراب یو ویڈائی کن گراب یو ویڈائی کن گراب یو تو گیچو تو فیس در ترو نورتھ رائی ڈریکشن ان انشور کہ آپ صحیح کام کر بھی رہنگے یہ اصل اس آیت کا مطلب بھی یہ عمر بالمعروف جہودیوں نے نصرانی کرسچن نے کر کے نکھایا and i love them about this everybody loves the christians soft hearted and quran نے بھی کہہ دیا soft hearted and they did the perfect job by putting the message across the planet عمر بالمعروف صحیح کی انہوں نے تین بلین کرسچن ایسے تکے پہ نہیں آجاتے بے وقوف نہیں ہے وہ سارے کے سارے تین بلین کرسچن تین سال کی total stay and حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں after نبوہ عمر بالمعروف perfectly انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا بھئے stage one میں میں نے پورا کا پورا چارٹر دیا تھا نہیں مانے عیسیٰ ابن مریم کو میں نے اٹھا لیا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جو چارٹر کرنا تھا بھی وہ کرنے آ کے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہی بات خرائی صاحب کے سٹیورن کو سمجھ نہیں آ رہی ورنہ عیسیٰ کی شریعت کی کتاب ویسے ہی پائی جانی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب پر ایمان لاؤ وہ تو کتاب ہے ہی نہیں مارے پاس ہمارے پاس تو سینٹ پول ہی کتاب ہے ہمیں تو عیسیٰ انہوں نے مریم کی کتاب چاہیے اس پر ایمان لانا ہے میں تو کسی صحابی کی کتاب بھی لکی ہوتی تو سجدہ کرتا نا ہم تو صحابی کی کتاب کو بھی کتاب اللہ کی کتاب نہیں کہتے ہم تو نبی علیہ السلام ہی کتاب کو بھی حدیث کہتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں کہتے ہیں ہمارے تو پروفی صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کوئی شاہ فرماتے ہیں ہم اللہ کی کتاب نہیں کہتے اس کو we are not الفیوز ویسے اللہ نے جب خود لکھا ہے کلام وہ ہے اللہ کی کلام تو ہمیں دکھاؤ کہا ہے ہم مان لیتے ہیں جہودی تو کلیم تو کرتے ہیں نا اللہ کا کلام ہے برننگ بوش سے آباز آئی ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کون کہہ رہا جوت ہمارے رب نے بھی کہا ہے ہمارے رب نے بھی کہہ رہے ہوں مان لیتے ہیں سو کمین مجھے صرف اس بات کا ڈھر پڑ گیا ہویا ہے جب آپ کی عمر کے بچوں کے پاس پہ جاتا ہوں اور بچہ کہا کہ غلطی کیے تذہیق کیے میں نے آپ کی باڈی خود بتا رہی ہے کہ برین کی تقریبنٹ کی اس طرح کو نکیتا ہی اور برین خود بتا رہا کہ کس لیول کی نولج جو نکیتی اب برین کی ڈیمیند ہے اس لئے میں ona کو بتا رہا ہوں اگر اس لیکچر کے بعد وہ ہی کچھ ہوا جو کسی اور لیکچر کے بعد ہوتا ہے you've done an injustice to your identity then understand you need to start the first step وہ first step کیا ہے to challenge your current identity challenge it یہ جو کہہ رہا ہے سائل عدیم بغاوت سکھا رہا ہے اللہ کی قسم بغاوت سکھا رہا ہوں میں صحیح کہہ رہے ہیں وہ میں واقعی بغاوت سکھا رہا ہوں کہ اس سسٹم آف تھوڑ کے خلاف جو ہم نے دی لیا مجھے اس ڈیفنیشن آف سکسس کے خلاف جو کالیج پروفیسر سے لے کے مولوی صاحبی دے رہے تھا کہ سکسس سے یہ ہوتا ہے I swear to you there are patients in psych ward in less than 20 years all of these people دوائیاں نکلیں گے ان کے فلسفے سارے کے سارے ناکام ہیں they do not have the answers I am telling you this right now میں نے نا ایک حدیث مجھے نا میں چھوٹا تھا مجھے حدیث سکھائی گئی تھی یہ تب نبیر السلام خدبہ شاہر فرماتے تھے نا تو مسجد کے باہر لوگ آواز سمتے آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی آواز چدت اختیار کرتی تھی پاکستان میں نا یہ ایک ایک سیکلوجیکل ٹرینڈ بناوا ہے کہ بڑے ہی انہم آنکھ سے آہستہ آواز میں اسلام کی بات کی جائے میں کسی وجہ سے یہ سنت پوری کرنے ہی کوشت کر رہا ہوں میرے بڑے ٹرینڈ پہ کرنے ہوں آپ مجھے بڑے ایک بڑے انہوں نے ساندھ اکیتھائی juarts کی شوچھارے دو آپ ناں بڑے کیسے نہیں آپ مجھے اور آپ جو انہوں نے ہسپٹالوں میں میں سوئر کھرہاں میں دیکھ رہاں میں ڈیل کرتا ہوں وہمیں ڈبائیوں کے لیے میرے پاس آتے ہیں کہ سر مجھ سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا ہے یہ سب ڈیفنیشن میرے بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں میری بی بی طلاق مانگ رہے ہیں میرا چھوڑ طلاق مانگ رہا ہے سٹف لیکی ہے اور میں نے کہا کہ وہ بلیون ڈالر ہے جو آپ کو پہلے ہوگا ہے نہیں وہاں آپ کو پہلے ہوگا ہے جب آپ کو پہلے ہوگا ہے دومیسٹکلی چیلنجڈ، پروفیشنلی چیلنجڈ، اموشنلی چیلنجڈ کیوں؟ کیونکہ تھیولوجکلی زیرو، پولیٹکلی زیرو یہ باگی کے تینوں بچے ہیں ان دو شاکھوں کے بچے ہیں کہ آپ کی دومیسٹک انوائرمنٹ کتی ہلتی ہوگی آپ کی پرسنل، سوشل، اموشنل انوائرمنٹ کسی ہوگی آپ کی سوشل سٹینڈنگ کیا ہوگی جیتنا بھی سیرٹونل فلو ہے آپ کا وہ توہاں ڈیٹرمنی آپ کی حیرارکی اور ڈومیننس سے کرتا ہے آپ دگلیس مکڈاللز میں دیکھتو مکڈاللز کی چین کتی چلتی ہے دنیا میں ایک دگلیس مکڈاللز کو دیلیٹ کرنے ایک دیلیٹ کرنے میں ایک دگلیس مکڈاللز کو دیکھتے ہیں اگر وہ کٹی چلتی ہے آپ کی دو شاکھیں گے اور یہ نہیں ہے یہ نہیں کسی نیو گیم آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹر سے یہ گیم چلتی ہے ہماری بارڈیزان میں یہ ہے لیکن آپ کو پھر لگتا ہے آپ کی اپنا ہے مفت میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ کسان کو مار کے بچے ہیں زمین دارے تھے پاکستان میں سارے تو ہمارے اوپر کوئی باہر سے یہ آئے گا یہ آئے گا آپ سے اگر اپنا باپ اور اپنی ماں نہیں فتح ہو رہی تو خدا کا واسطہ ہے دنیا فتح کرنے کے نعرے مارنا بند کریں those are the two people who love you who want to listen to you who want the best of you from you in you مگر نہیں پتہ بھی چل گیا آپ سب کو پتہ چل گیا ہے کیا آپ کے ساتھ دو نمبری ہوئی بھی ہے in the definitions of success in the definition of identity سب سب کو پتہ چل چکا ہوا ہے we are purposely not doing anything because it takes a toll on what سہر خون پسینہ نکلنا پڑے گا سب ڈیفنیشن تاریخ آئیں گے اکارت ہو جائیں گی میرے بچوں کے سامنے میں zero ثابت ہو جاؤں گا اگر میں نے اپنے باپ کی دیفنیشن کو چیلنج کر دی yes ہو جائیں گی کوئی تو کر دے ایک جنریشن کو ایک قربانی دینی ہے بس people in their thirties people in their forties i'm telling you this right now you take the fall right now yes we admit we confess غلطی ہوئی ہم ہم zero تھے مگر we are the first people to realize کہ یہ آگے نہیں جانے دیں گے آپ یہ یہ کام اب آگے نہیں ہوگا میرے بچوں کے ساتھ ہی نہیں ہوگا ایدھر ہیڈگون تو بھی آلی اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کوئی ایک کو کہا بے شک نہ بنیں نہ بنیں مگر اسی کوشش میں مجھے گا he is going to open the Quran and open take all the questions of all the universe علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس یہ دو ہی بند ہیں جنہوں نے ایک claim کی ہے کہ کائنات کا کوئی سوال لے کے آ سرے آنسر دیتا ہوں کہاں سے قرآن سے اور لوگ لے کے آئے ایسے ایسے intellectual questions ہیں جو علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس نے آنسر کی ابھی تک آج کل کے ٹاپ علماء اکرام بھی قرآن پاک سکولر بھی عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کا مطلب نہیں نکال سکتے ہیں کہ جب انہوں نے انٹرگلیکٹک تمام تر انٹرگلیکٹک ایسٹرو فیزیکل آنسر دینا شروع کیے تھے اور خود عبداللہ بن عباس نے کہہ دیا کہ تم تیار نہیں ہو ابھی تم ابھی تیار نہیں ہوگر تم میں نے یہ بتا دیا کہ سورة طلاق کی آخری آیت کا مطلب کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں سائل میں آپ باقی کی زمینیں کہاں سے پروب کرتے ہیں میں نہیں کہاں میری کیا کہاں میں پروب کروں گا عبداللہ بن عباس نے دی لیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آئیت سٹیٹ لکھی لیا ہے کہ جتنے آسمان بنائے ہیں اتنی زمینیں بنائیں ہیں یہ کیا آرد آرد لگائی گیا ایک ہی پرائنٹ کے اندر پھٹ کر دیا پوری کائنات کو نہیں سمجھا سکتے میں آپ کو ایکزیمپل اس لیہاں پر کوٹ کیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ if you're not intellectually superior تو بیزنس میں جتنا مرضی آپ اچار ڈالیں you're going to be suffering from that inferiority complex میرے کلائنٹس ہیں نا billionaire businessman پاکستان کے میرا تو پیشہ ہی ہے مجھے سے پتا ہے ان کی emotional حالات کے ہیں ان کی psychological حالات کے ہیں identity آپ کو کھا جاتی اندر سے کا crisis میں چلی جائے تو جتنا مرضی آپ کے بڑے گھر گڑیاں ہوں گے جتنے مرضی بیویوں کر لو بچا چا بیویوں کر لو identity crisis سے کیا ہوگا you are not going to be respected by a way simple common sense کا بچا آپ نہیں ہوگا common sense کے سوالوں سے اڑا کے رکھ دیکھا آپ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوگا کہ میرا باپ جو ہے نا نکار آدمی i love him because میرے اللہ نے کہا ہے میں اس کو پیار کروں اور نزد کروں ورنہ کوئی سوال نہیں کروں گا میں اسے اور جیتے نہ آپ کے اپنے بچوں نے آپ سے سوال کرنے بند کر دیئے اور کسی اور سے سوال کر رہے ہوئے تو آپ کو صاف سمجھ رہے گئے الفا آپ اپنے گھر کے بھی الفا نہیں رہے کسی اور کے الفا کا کیا کلیم کرنا ہے آپ نے آپ کے تو اپنے بچوں کے الفا نہیں آیا اور especially girls آپ کو میں بتا دوں آپ نے تو یہ پیڈرسل کبھی اٹھانے کی کلیم بھی نہیں کیا کلیم تو اتلیس کتنا شروع کر دیں پاکستانی لڑکی کا impression آ رہا ہوں پاکستانی لڑکی کا impression پتا کیا ہے پوچھیں جب کبھی سوچتی بھی نہیں ہم ہاں سے سوال کرنے کا صرف یہ کرتے ہیں ہم ہی پیٹ میں درد ہو رہا ہے کونسی دوائی لوں کوئی دیسی ٹوٹ کا بتا دیں اتنا نیچے گر رہا ہے آ کے ایک مسلمان کس حالت میں پاکستانی عورت کے بار حالت میں intellectually zero knowledge level zero politically invisible invisible سب سے پہلا سٹیپ بتا رہو پتہ solution challenge کرو جا کے سب کو جی بٹا اتنی اوچی عورت میں آپ نے سوال کی اب مجھے پسند آیا یہی چاہیے مجھے یہی بٹا reference دیں بٹا reference بغیر reference کی بات کریں آپ مجھے reference دیں بغاوت کا ذرا سمجھ لیں میں آپ کیا بھوں کریں تھا کیا ایسا کام ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن حدیث کے reference سے بتائیں اور اگلا بندہ کہیں میں تو مانتا ہی نہیں آپ emotional گفتگو کر رہی ہیں rational گفتگو نہیں کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے rational گفتگو intellectual argument سے ہوتی ہے sensible argument سے آپ کے arguments میں ویٹ نہیں ہے کوئی کون ہے یہ ایتالیا بجانا کب بند کریں گے ہم ابھی منع کیا آپ کو no 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 this is not a joke anymore this is a petty game ایتالیا بجا کے آپ پتہ کیا کریں میں ہی تعریف کریں یہ اس فلسفے کے خلاف ہے جیس فلسفے کو میں آپ کے اندر ڈالنا چاہ رہا ہوں جو اب ایتالیا بجانے کے لیے آئے گا نا یا کہے گا میرے لئے لوگ کھڑے نہیں وہ ہے وہ ابھی خود ہی نہیں تیار ہوا لوگوں کو کیوں پریپیر کرنے آیا پہلے اپنا تذکیہ کر بیٹا کہ تُو خود لوگوں کے خوش کرنے کے لیے دنیا میں بیٹھا وایا کہ میری تعریف ہو جائیں آپ خود پتا ہے اگر میں آپ سے کہوں بیٹا تالیا میں اپنی قومت پر کہوں میں تالیا مجھا ہو جائے کیا سا لگے گا آپ نہیں کہیں گے چھوڑے کے بچے نکھے لگے کہنا نہیں آپ نے مجھے کونسیپت تو وہی ہے نا میں اگر خود اکیلے میں اپریشیئٹ ہو رہا ہوں اپنے اندر اندر یا آپ سے بہت دستی لے رہا ہوں بیماری تو وہی ہے سو ہوئیور تنکس کیا ہے میرے بارے میں میری ذرا تضحیق ہوئی ہے لوگ کھڑے نہیں ہوئے میرے لیے بڑی بتمیز جسم کے لوگ ہیں اس کو دنیا اسلام سمجھا ہے نا اپنا جسم سمجھا ہے میٹا آپ کا نام کیا ہے ولائکہ get sends instilled inside your arguments and you are going to do wonders that's all I can say کیونکہ میں پر data نہیں ہے آپ نے کیا آرگومانٹ دیا ہے بیٹا کھڑا رہی هونی ہے بیٹا بیٹا ڈھے ڈھے فلاں فلاں کام ریفرنس نہیں ہے نا ریفرنس نہیں ہے مجھے نہیں ان کو آپ یہ کیوں ثبوت دے رہی ہیں کہ لڑکا یہ کرے آپ یہ ثبوت دیں ریفرنس کے ساتھ کہ لڑکی کیا کرے ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں پتر کیا آپ بتائیں ملائکہ ملائکہ یہ بتائیں حضرت نسیبہ کون تھی جی exactly آپ کتابیں پڑھیں آپ کو جو اسلام کی ڈیفنیشن لڑکیوں کو مولی صاحب نے دیا ہے کتابیں پڑھیں گی آپ کے توتے اڑ جائیں گے آپ حضرت نسیبہ کا مثال کسی مسجد میں بیٹھیں مولی صاحب نے مسجد چھوڑ کے بھاگ جانا ہے کہ یہ بات نہیں کرو حضرت نسیبہ کو جس خاتون نے غسل دیا ہے نا شی سیڈ کہ جسم پہ ایک بھی حصانی پڑھیں جس پہ تلوار کا نشان نہ ہو تیسے لڑائیاں لڑی ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ابو بگر صدیق کے ساتھ بھی میں پہلے ہی فیمنزم کا گند دیکھ رہا ہوں اس وقت پرورٹی ڈیفنیشن میں میں لڑکیوں کو وہ ہوا نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں آگا خال یہ بتا رہا ہوں کہ اس سینٹرل ڈیفنیشن کو چیلنج کریں کہ جو اس وقت آپ کے بارے میں اسلام کی ٹیگ لگا کے ڈال دی گئی ہے صحابیات کی لائف کو ایک دور پڑھیں تو صحیح ای گیرنٹی یو نون آف یو گائیز ای گیرنٹی یو اتنا بڑا کلیم کرنے کی جردت آگئی ہے ایک پاکستانی مرد میں کہ ای گیرنٹی یو دو سو تین سو لڑکی ہیں در بیٹھیں ہیں اور انہوں نے کبھی بھی صحابیات ایک کتاب دھونڈنے کے لئے بھی جس نہیں لگائی اور پڑھی تو ظاہر نہیں ہے اتنا بڑا کلیم کرنے کی جردت بغیر جانے آپ کو جی ہاں اتنی جردت آگئی ہے اتنا نیجے چلے گئے پاکستانی مسلمان لڑکی اگلا کوسن نہیں جی ابنالکیم کی تو ساری کتابیں پاکستان میں آویلیبل ہیں میں نے پاکستان سے ہی خریدی ہے آپ جنہیں only song hard enough you do it it's a good thing that you're searching search hard enough ہے آپ کے کہنے پر تو کیوں نے شروع کی ہے بیندی نہیں آپ نے کہا سوینیر کے بات پر اور میں وہی تو قدرہ سوینیر چھوڑیا سوینیر کس کس کچھ یہ اور اصلی کی آپ نے سوینیر پی ہے وزاری تیز کیا اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ لاز کچھ سے نہیں پہلا سوال موسیقی نہیں جب میں تین تفاثیر کہتا ہوں تو مولانا مدودی کے مثال کوڈ کرتا ہوں میں مولانا مدودی کو کو انفورس نہیں کر سکتا آپ کو موسیقی جی جی میں اپسیلی لفتہ رہا ہوں اگر آپ سے پہلے ہوئے میں ہوں موسیقی موسیقی یہ اگر یہ تو ایک اور ایک کھانا ہے کریچرز کا یہ نہیں ہے نا آپ کو نام کے چاند آپ کی ابو نے اگر ٹی وی ننہ لگایا ہوتا تو کسور بار ابو جی ہیں ہر وقت ٹاکس ہوئے بیٹھا ہوتا ہے ہر پاکستانی بابا اور بالنے رہے تھا چپ 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 نکلو کمرے سے جیسے کہ جنت کے راستہ کھلا وقت اور ادھر کیا لگ رہا ہے شیخ رشید اور شیری مزاری کے لئے رائی ہو رہی ہے دور رہے دوسرے کے کریکٹر کو اصلی اصلی حقائق کے ساتھ پسپا کر رہے ہیں صحیح صحیح بتا رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ نے نوٹس کیا ہے یا حمد میر ہو یا جو بھی یہ پروفیشنل یہ لوگ سلیبرٹیز ہیں ہمارے پیچھلی جنریشن کے ذہنوں میں اس سے زیادہ لانت برس سکتی ہے کسی قوم کے اوپر کہ ایک وہ شعبہ جو لوگوں کی خبریں رکھنے والا ہو اس کو ہر روز اپنے گھر میں گزایا آپ کا ایسا دوست ہو آپ گزایا گھر میں کہ میرے پاس تیرے ہمسائیوں کی ساری خبریں آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کی بھی خبریں اس کے پاس ہیں اور اس کی بھی ہمسائیوں کے پاس ہیں اور اس کو ہم نے پروفیشنل بنا دیا ہے اب آرمی ہو یا سیویلینز ہو سب کے سب اس کو چونکہ سیلیبرٹیز ہو بن گئے اب عمران خان کی بولتا میرے پاس ایک ویڈیو ہے استقوار کس کی سن کا مسلمان ہے سارے تمہارے پاس ویڈیوز ہیں ویڈیو براک ہون رہا تھا وہ اللہ بنا کون ہے سو پولیٹیکل یہ پولیٹکس نہیں ہے بھٹا پولیٹکس ہوتی ہیں میں سوئر تیو میں آئی وانٹ یو ٹو نو کے صحابی پولیٹکس کیسے کرتے تھے صحابی پولیٹکس ہی کرتے تھے آپ کو پتا ہونے چاہیے اور لڑکیوں کا پتا ہونے چاہیے حضرت عمران خطاب جیسی اگریسی پرسنیلٹی آج کل کم کون سا عالم ہے جو اس لیول پہ اسرٹیولی اسلام کو ڈیٹرمنٹ کرے گا حضرت عمران خطاب کی فینائنس میسٹر کو پتا خاتون ہیں اور وہ اتنے امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے کہا مدینہ کا بھی مکی کا بھی فینائنس میسٹر لڑکی کو لگاؤ اور لگایا انہوں نے یہ نہیں بتاتا نہ مولگی ہمیں میں بتا رہا ہوں آپ کو پڑھیں تو صحیح نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں انہوں نے پڑھا نہیں ہوا بہرحال ابھی آتا ہوں آپ کے سوال پہ پولیٹیکل ایکٹیوزم ہوتا ہے جب آپ بڑے کلسٹر کو انفلونس کرنا شروع کرتے ہیں اس کو پولٹکس کہتے ہیں آپ کی بات میں وزن ہوگا آپ کچھ سوچیں زبیدہ آپا انفلونس کر رہی ہے بیٹھ کے اور چان انفلونس نہیں کر رہا ہی جو آپ کے نام ہے محمد چان کیا نام آپ کا محمد نشان محمد نشان آپ کا انفلونس سرکل کی طرح ہے چھوٹی سی ایک لڑکی یوٹیوب پہ ڈانس کر رہی ہے اور وہ اپنے کومنٹس میں پھر اپینین بھی دینشنو کر دیتی ہے فلم ایکٹر بیٹھ کے دین اور کیا نام اس کا پولٹکس کی باتیں کرتے ہیں کیوں کو دیتی ہے کیوں کو شکل و ر textbook پہ کر و خou وہ ب víتوں格 کی اج Maß آپ کی making چيری ساری جو آپ کے لئے یہ ساری طور پہ سمجھ پھولے چے جو آپ ری جئے ج guessing حافظ نہیںروں سےڑے جو آپ کے لئے میں کولیفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس سٹڈی نہیں ہے ڈاکٹر سرار کی یہ واحد ایک نام ہے سامہاو اللہ کی طرف سے میں ڈاکٹر سرار کو سٹڈی نہیں کر سکا ہوں مغانا مدودی مغانا مدودی کے سٹوڈنٹس پوری دنیا میں اسلام کو انفرونس کرتے ہیں پوری دنیا میں تو ان کے موڈرن اور یہ غلطی تھی میرے خیال تھی میری ناکس رائے میں کہ وہ اگر ڈیموکریسی کو ریکنائزنا نہ کرتے تو زیادہ بڑی چینج لے کے آتے ہیں انہوں نے ڈیموکریسی ریکنائز کر لی اگر موریلیٹی کو ریکنائز کر لی آپ تو اور بھی نیسے چل گئی ہے تو اس وقت جماعت اسلامی کو یہ نوشن مل گیا ہے ان کے بزرگان کو بھی کہ چونکہ ملانا مدودی نے کہہ دیا تھا پہ دیسا اپیل چو اتھاریٹی فیلسی ہے ملانا مدودی نے اگر ڈیموکریسی کو ریکنائز کرتے ہیں اس کے مطلب تنیے کہ ڈیموکریسی ان اسیلپ ٹھیک ہو گی جس کی ٹائمنگ سمجھنا بہت ضروری ہے میں ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہوں اس ٹائم کے پر ڈیموکریسی کے خلاف جب سارے کے سارے دو نمبر اکٹھے ہو گیا اور آقا چلو کنسنسس لے لو دو نمبر میں تو دو نمبر کا کنسنسی دینا ہے سو دنسی سو دیسی ٹی اونلی ٹیکٹیکل مسٹیک ترائی تنگ اوڈر وائیس فلوسفی میں ملانا مدودی کو میں سپیریر ہی سمجھتا ہوں آپ مجھے نظر نہیں آنے بولیں کس کو کس کو ساں کی اندر کو منگ گیا اور آپ کو ساں کی اندار ہے یہ پاکستان میں نا بدت اگلے کچھ دو تین سو سال تک نہیں رکھنے والی دیکھیں پاکستان کا قومی کھیل یہ ہے کہ برکات اور تعویزات اور جادو کا ایک اسلام تلسماتی میسٹسیزم آئرینین انفونس بہت زیادہ اور میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو آپ کی جنریشن کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے آپ کی جنریشن کو ری سیٹ بٹن دمانے کی فکر کرنی چاہیے کہ بھئی اس وقت ہم پسپا کیوں ہوئے میں ہم بیدت کی ویرے سے پسپا نہیں ہوئے بہت بہت گندی چیز ہے پیتت جھنم میں لے کے جائے گی شک میں مت رہیے گا مگر اس وقت آپ نے واپس وہ تھرون پکڑنا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھنا گیا ہے وہ انٹیلیکچول سپیریورٹی کا ہے آپ وہ پکڑیں خیر ہے امی ابو اگر گھر میں دیا میں جلا رہے ہیں تو اوکی آئین آئینو خیر نہیں ہے پر ڈیس ناٹ کیور برننگ ایشو یہ جو فرقہ بریلوی دیوبندی شیعہ سنیں اسی سا سمالر میرہ رائیڈ نا اس وقت گھر کوئی چھین کے بھاگ رہا ہے اور ہم تو اتنے میرا فرنیچر اس کے پاس میرے کرسی اس کے پاس ہے میری کلرکہ ہونا چیز تھا سمالر ایشو ویڈی ریال ایشو شک میں مت رہی ہے مگر یو گائز شد نہ بی ویڈ باؤڈ اگنور دیس گو ٹو اٹکا آپ کو ٹائم بھوز آئے کریں گے آپ نے نوٹس نہیں کہ آپ پچھلی دو نسلیں صرف وزر فرقہ فرقے میں ٹائمز آئے کریں گے بھائی یہ پروو کر رہے ہیں کہ بریلوی ٹھیک ہے نہیں تو دیوبندی ٹھیک ہے آپ دونوں ہی ٹھیک ہیں بھائی ہماری طرف سے اس وقت میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کچھ سال پہلے نا کامی سال پہلے اسلامباد میں کوئی افواج چل دی تھی کہ چاند پر یا حسین لکھا ہے اوٹسیں مارم کو ٹی وی پر چل رہا ہے لڑکے بات کریں لڑکیوں پر کریں اور میں اظنہوں سے دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو اپٹیگلوی جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو نظر آتا ہے ایبستریک سے پیٹھر تو ہے نا چاند جو پہ سو ہاں صحیح لکھا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اب کیا کریں سٹوڈنٹ سے ہے بھائی زیارہ کے ساتھ بھی ایک ساریتی ہو رکھے او در کھی یہ ہوتے ہیں ناکارہ ماں باپ کے فلسفے کے ناکارہ بچے کہ تمہیں اتنا بڑا چاند نظر آ رہا ہے جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے دنیا کو نظر آتا نا چاند اور تمہیں یہاں پر سنی نظر آئے ہیں تم یہاں کہ یہودیوں کیوں نہیں بتاتے ہو کہ یہ دیکھو یہاں دیکھو تم نے سنی کو پکڑے لی ہے کہ یہ ٹھیک ہے چھوٹا پرچر دیکھیں کوئی کی سوچ کیسے نظر آتا ہے آپ کو غلط گیموں میں ڈالا ہے یہ تمام دو نمبر مولیونے کے ہمارے فرقے میں آجاں پھر کب کہنا ہم سب فرقوں میں آگے چلیں بارہ ربی اولی میں آلوں گا میں میں ملاد بھی کروں گا کونڈے بھی کروں گا مہرم ماتب بھی کروں گا پہلے یہ بتاؤ جہودی کے سپیریارٹی کو میں پسپا کیسے کروں میں اوپر کیسے جاؤں گا لیچ کمبائنڈ پورسیزن فائٹ دی ریل فائٹ یہ کیا دو نمبر کی اندر جیسے وہ انڈین فلم نے تین تین گھنٹے کے لیے سلمان خان دیکھنا پڑتا ہے اسی لیے ہمیں وہ چا چار گھنٹے کے لیے ملان خان دیکھنا پڑتا ہے سمجھ رہے غلط گیم میں ڈال دیا ہمیں جی جو اسلام میں نہیں پاکستان میں ابو لہب کی جو بیوی تھی ابو لہب کی بیوی تب بچ یدہ آبی لہابی ماتب یاد ہے ابو لہب کے اٹھارہ بچے تھے ابو لہب کی بیوی کے گردن میں رسی ہو گیا اور پیر میں جنت ہوگی مائی کوسچنیج کیا ہر ماں کے پیر دلے جنت ہوتی ہے تو پھر ابو لہب کی بیوی کے پیر بھی دلے جنت ڈالیں نا سوچنے سے یہ صرف وہ علی ماں کے پیر دلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالک کرے یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالک کر کے جو دونمبری پھلائی ہے نا ماں ان کے پیروں دلے جنت نہیں ہیں یہ وہ ماں ہیں پاکستان کی اور وہ باپ ہیں جو اللہ کے اصول توڑتے ہوئے کہتے ہیں میں نوں ایک کوریدی شکل نہیں پسند اطلاق دیں نوں ماں باپ کے حقوق ضروری ہوتے ہیں اور لڑکے طلاق دے رہے ہیں کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا عزی اسماعیل کو یہ ریفرنس دے رہے ہیں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے عزی اسماعیل نے طلاق عزی ابراہیم علیہ السلام نے نبی رسول اپنے بیٹے کو نبی کو ایک چارٹر بتایا ہے کہ تیرے کچھ پیڈیسٹر کے اوپر کچھ اور معاملات ہیں اگر آپ کی ابو ابراہیم علیہ السلام ہے تو آپ بھی دیتے ہیں ابو کے کہنے پہ چلاتے ہیں آپ کے مو تو نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک کانوٹیشن زبردستی ابڈاپٹ کی جاری ہے پاکستانی ماں یا انڈین ماں یا امریکن ماں کے پیرات علیہ جنت نہیں ہے مسلمان ماں کے پیرات علیہ جنت ہے جو کہ اس نہج کے اوپر نبی رسول نے کہا جس نے ایک بیٹے یا دو بیٹیوں کو میری نہج کے بالک کیا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا سامنے آگئی اس ماں کے پیرات علیہ جنت ہے حدیث خود بتا رہی ہے کیسی ماں کے پیرات علیہ جنت ہے رکھیں رکھیں میں ایک جاتے کر رہا ہوں آپ کو کوششن نہیں پورا نہیں دے کوششن پہ رہا ہے خوششنی پر بھرات علیہ جنت ہے پہلے تو اس حدیث کو نہ پوئی طرح سمجھیں جو آپ نے دوسری حدیث پہلے مجھے بتائیں کہ کس کانٹیکٹ میں حدیث ہے کیونکہ جہاں پہ پیس نہیں ہے وہ جگہ چھوڑ دو مجھے حدیث سمجھ آئی کہ آپ نے امی ابو کان سے پھٹ کرتے ہیں تو یہ تو حدیث کو ہی نہیں ہے کہ مہا باپ کی لڑائیوں میں تو گھر چھوڑ دو تو گھر چھوڑ دو یہ حدیث تو ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکٹ سمجھا ہی نا مجھے اب میں آپ کے پاس آتا ہوں جب کوئی حدیث ہے جی حدیث کوئی بہتا ہے میں بھی ٹو مانس کیا نام آپ کا نا فرٹس ٹیپ تو انہوں نے ٹھیک لیا رہا انہوں نے یوز ایکٹیویٹ کر دیا آپ وہ سین دیکھیں جب خمینی ایسے کھڑا ہے اپنے پارلیمنٹ آؤس کے ساتھ پر دیکھا ہے آپ نے وہ سین میں نے بھی تو ویڈیو بھی دیکھے نا میں تو نہیں آپ بھی دیکھیں اور سٹوننٹس آپ کی ایج کے ایک دوسرے کے گھٹنے پکڑ کے رینگتے ہوئے اس کو سبمیشن کہ کریں کہ تیرے تیرے نیڈرشپ کیوں پر ہمیں اتنا اعتبار آپ دیکھیں لاکھوں نہیں کئی لاکھ سٹوننٹس خمینی کو بیعت دے رہے ہیں کہ بھئی بیلیوی انگیو ہی میٹ مہدودی صاحب نے موڈل میں مسئلہ گیا ہی میٹھا ٹیکٹیکل مسٹیک مینٹیننس آف خلافہ ایسے مور امپورٹنٹ دین ایڈمنٹ آف خلافہ اوکے اور وہ آپ کی ایج کے بچوں سے ہوتی ہے پھر میں آپ کو بچے کہہ دے ساری آپ کی ایج کے لئے جوانوں سے ہوتی ہے اوکے مینٹیننس اور وہ مینٹیننس کے لیے آپ کو نولیج سکل اور ایٹریبیوٹ تین ہو چاہیں گے ورنہ مینٹین نہیں کر سکیں گے وہ ہی سو سال کا سیمپل پکھنے آپ آگے کون سے نولیج سکل اور ایٹریبیوٹس دیئے وہ اگر مینٹین نہیں کر سکیں گے تو وہ کیا ہے ہی میٹھ کلاسیکل مسٹیک آف انڈرمائننگ ڈا گلوبل کلچر جو گلوبل کلچر ہے وہ ایرانیل ریولوشنائیز کلچر اکھا گیا سیمپل ایرانیل ریولوشنائیز کلچر ایرانیل ریولوشنائیز کلچر ایرانیل ریولوشنائیز کلچر دنیا کا سب سے سٹرانگ کلچر ریولوشنائیز کلچر آج بھی زندہ ہے وہ وہ اس وقت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکیں ریولوشنائیز کلچر پرخشے اڑ گئے سارے کے سارے جو بچے تھے وہ کنفیوز ہو گئے اور کول بننے ہی کوشش کرنے ہمارے پی ٹی آئی میں چلے گے سارے آپ کو کوشش میں لیا ہوا ہے آپ سے میں لیتا ہوں پیٹھا اس وقت جو بھی شعبہ آپ پکڑ لیں گے اسلام کا جو بھی شعبہ تو آپ نے صحابی کا رول ادا کیے اسلام اتنا زیرو کیا ہے میرے امی ابو زیادہ دادی نے آپ نے اگر پکڑ لیا نا تو صحابہ نے کیا کیا تھا صحابہ نے زیرو سے اسلام کو اسٹیبلش کیا تھا اسلام تو نہیں تھا ان سے پہلے تو ابھی بھی اسلام تو نہیں ہے نا یہ جو کہانیاں میں سنائی گئی ہے اسلام کے نام پہ اسلام تو نہیں ہے اس لئے تو اس نے رپلس سے بھی نام اسلام میں ہے نام یورپ میں ہے ایتیس کو نہیں دیکھیں ایتیس is a disease of psychology ایتیس is not ایتیزم is not a disease of theology ان کی نفسیات میں مسئلہ ہے جو بندہ یہ مانتا ہو کہ اچانک پہلا ایٹم ایسے کر کے بن گیا تھا اتنے تو پاکستان کی آنٹیں اور خالہ بھی نہیں مانتی جادو پہ جتنا ایتیزم اور ڈاکنز مانتا ہے اچانک کیا ہوا کچھ بھی نہیں تھا اور ایسے کر کے آئٹم آ گیا ٹھیک ہے ساکولوجیکل ڈیزیز ہے ان کو چھوڑے جی ایتیم is not a bigger problem The bigger problem is lack of the political establishment of the Islamic rules that's the bigger problem اگر اللہ کا نظام ہو رہا ہو آپ کو میں سر سر بتا رہا ہوں پیشلی نسلیں چوروں کی تھی ماننا پڑے گا ایسا نہیں پارلیمنٹ آؤس میں ایسے representative بیٹھے ہوئے یہ شریعت سے اسلام سے اسلام کے حکمہ کو چھوڑ کے جان کے شریعت سے ڈراتے ان کو حکمہ سمجھ نہیں آئی تھی the whole answers of the universe جو کہ قرآن دے رہا ہے وہ انہوں نے کھولنے نہیں تھے اور انہوں نے شریعت انہوں کو زائدہ پیشے سے آتی سنت سے چلی بھی آ رہی تھی تو ان کو پتا کیا ڈر تھا کہ شریعت آئے گی تو مجھے تو کوڑے پڑھیں گی پڑھیں گے یہ تمام انکلز کو پڑھنے بھی چاہیئے کوڑے کہ کوئی میرے تو آج در انکل نہیں دیکھا جس سے کوئی عورت محفوظ ہو تو کوڑے تو پڑھیں گے اس کو صحیح کہتے ہیں آج سے زیادہ انکلوں کے تو ہاتھ بھی نہیں ہوں گے ہاتھ چور کے کرتے ہیں نا وہ لیکچر کیسے دیکھا آپ کو آ کے سوچیں تو یہ لوگ جان کے پھر اسلام سے آپ کو ڈرہ چڑھیں اسلام میں تو کوڑے پڑھتے ہیں طالبان میں کوئی لڑکیوں کوڑے مارا رہے ہیں بھئی لڑکی چوری کرے گی تو کیا کم سزا تو نہیں تھی لڑکا چوری کرے گا لڑکی چوری کرے گا ایک ہی تھی سزا ہے انصاف نہیں کہتا ہے میرے بچے کو کوئی آگے حراث کرے وہ لڑکا ہوئے پتا ہے اس سے کیا فرق پڑھتا ہے آپ کو پتا ہے ربیر اسلام کی وہ حدیث سب کو پتا ہے کہ فاتھوں ابھی ہڈر ہوتی تو سزا وہ یوں گی مگر نیچے طالبان کی ویڈیو لگائی جائتے ہیں ڈرانے کے لئے آپ نے پتا ہے آپ کو پتا ہے اگر خدا کی قسم آپ لڑکیوں کو بتا رہوں یہ دن اسلام کا نظام Bourہ سب سے پہلے خوشی کی لیر آپ میں دونڈا ہے آپ اسلام آباد کی روڈ پر چلیں گی کوئی آپ کو گھوڑے گا نہیں روڈ کراس کریں گی تو کوئی آپ کو اس لئے ہیلپ نہیں کرے گا کہ اس نے آپ کو کوئی لیفٹ کرانی ہے لائن کرانی آتا اس کو پتا ہوگا تو کوڑا پڑے گا اگر لڑکی نے شکایت کر دی کہ جس مردی بیلنگ میں انٹر ہوں گی لوگ آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہوں گی یہ مسئلہ ہے کیونکہ ہمیں وہ آیاشیاں چاہیئے مردوں کو اس لئے ہم خود اس سیکلوجیکل وارپیر کا حصہ بنتے ہیں ورنہ ہم کبھی بھی نہ بنتے ہیں رب اسلام نے شاہ فمائیک وقت آ جائے گا دیکھو گے تم وہ حدیثہ کی ٹائم پہ آئے گا کیا جمن سے حضر موت تاک ایک لڑکی چلے گی اپنا پورا سمان لے کے اکیلی ہوگی اور دنیا میں سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈل لگے گا کیونکہ لوگ اس کو سیکیور کرنے کے لیے آ رادہ دین پکڑنے کے لیے اور لڑکیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا میں جو بات کرنا پورے اسلامباد کی مایکروسکوپ اور ٹیلسکوپ آپ پہ رہتی ہے ہر وقت ایک غلطی کریں گی سو سزائیں بندہ سو غلطیاں کرے گا ایک سزا ایک عورت کی ٹرامیٹک سا کالی پاکستان میں کیا ہے تو آپ سے بہتر پرپونٹ میں کوئی بھی نہیں تھا کہ صرف خب سے پہلے تو وہ لحصول لے کے آنا اس میں عورت سیکیور ہے بعد میں دیکھیں گے پولٹیکل ایکٹیوزم کیا ہوتا ہے میں نے آپ سے کہا نا امی ابو فتح کریں آپ لڑکی ہیں تو پہلے آپ کو تو یہ ٹائم میں آیا گیا اور میں صحیح بتاؤں وہ طاقت چاہیے آپ سے جب آپ کے میاں نے دوسری شادی کرنی ہوگی وہ جب طاقت آتی ہے نا وہ طاقت چاہیے اس وقت وہاں پہ آکے عورت ذات کی طاقت آجاتی ہے جب اسلام کی باری آتے ہیں میں تو بھونگی سے ایک ٹھیک نصر ایسے نہیں چلے گا میرا کے جی اللہ سے اللہ سے بیٹا مر جائیں نا زیدہ زیدہ مر جاؤ گی آپ سے چھوٹی عمر کے بچے نہیں مرے دنیا میں اللہ مارتا صرف اللہ ہے یہ پتہ ہے نا اس لئے اللہ نے کہا تھا اللہ نے آپ کا سمجھ رہے تھے فیشن کے طور پر تب اکل کیا تھی نہیں ہے اللہ نے آپ کی اسی کریج کی سائیکالوجی کو ڈیویلپ کرنے کے لئے تب اکل کیا تھی کہ کوئی تجھے قتل نہیں کرتا ہی بھرے بھی ہیں قبرستان پلین بنانے والوں کی پلین بناتے تھے پچاس سال پہلے پیسے بنا لوں پہلے بیوی فتح کر لوں پہلے شادییں کر لوں پڑے میں قبروں میں بیٹھو تبکل والے بھی مریں گے اور غیر تبکل والے بھی مرنا ساپنے مگر مرنا کسی نہیں اللہ نے اللہ نے اس لئے کہا تھا کہ بیٹا کریج اور تبکل ہمیں تبکل کی دیفنیشن ہی نہیں دی گئی ہمیں دی بھی گئی تو آئیسولیشن بھی دی گئی بیمار وہ شخص ہو جائے گا آپ سب ہو جائیں گے میں بھی ہوا کہ جب میرے سامنے برائی ہو رہی ہوں گا انہوں میں کچھ نہیں کر سکوں گا کیوں نہیں کر سکوں گا کہ میری نہ جان چلی جائے نا مگر مجھے وہی تبکل والا مسلمان کیوں چاہیے ہوگا جب میری بہن کسی مسئلے میں ہوگی اور میں گھر پہ نہیں ہوں گا میں کیوں محلے والوں سے اعتراض کروں گا کہ کیوں نہیں آئے سے بچانے اس کو وہ بھی کہے گا سر آپ بھی نہیں جائے ہم بھی نہیں ہیں آپ بھی میری مہن کو نہیں بچائیں گے میں بھی آپ کی مہن کو نہیں بچانا اندر کی آواز میں اسلام سب کو آتا ہے جی بٹا آخر میں سن لیں سن لیں یہ سخت بد اخلاقی ہوتی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو اور دوسرا نہ سن لہا ہو آپ کی ایج میں تو آپ اور کچھ بھی نہیں کریں گے لڑکیوں لڑکے آپ کے ساتھ آرگیومنٹیشن کریں گے آپ کی ایج میں آپ کی ایج میں آپ کو اپنے بک اور آپ کو دیکھیں گے وہی آرگیومنٹ آئے گا جو ایسا ابنے مریم کو آیا تھا کہ تینوں زیادہ پتہ ہے اپنے ہی ماں باپ ہوں گے نا تو ان کے تو ظاہر ہے سائکلوجیکل حالات بہت زیادہ ہوتا ہے میرے ہی بیٹا مجھے بتا رہا ہے کہ میں غلط ہوں جی ہاں میرے ہی بیٹا اور کون بتایا گا جس دن میرے بیٹے کے نام شافعی محمد ہے شافعی نے کہا نا کہ ابو جن یہاں پہ آپ نے غلط بات کی یہاں پہ یہ رہنس بچور ہے میں جنہوں گے باپ ہوں گے میں جنہوں گے پاکستانی باپ لیکن دو لگاتا ہے میری تو سکسس چیلنج ہوگی اور سکسس تو نہیں ہے کہ بیٹا آپ سے ہی بیٹے نیوال ہوتے ہیں اس سے بیٹر کیا سکسس ہونی کیسی میں اگر نا ہوں so you better change the definition of success سکسس جس scenario ملی تو س کھا این وہاں رہا جنہوں گے اس تو صحیر ایک ساڈی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کے زیادار، جنہوں گے میں ساڈیے گڑے تمہاریں ساڈے کیا گڑے Pane ڈیٹ ہے ساڈے پہلے گی جنہوں ساڈے تہ manufacture یا میں پیدا ہی سائنس کے بعد ہوں نا میں نے کیوں بتانی ہے حدیث میں اور میں قرآن اور آئیتوں حدیثوں سے بتا رہا ہوں کہ پہلے سے کس سے پہلے میرے سے پہلے سے سائنس نے تو نہیں کہا کہ بلاک ہول کے پاس کوئی لائپ ہو سکتی ہے میں آئنسٹائن کے بعد پیدا ہوں نا میں کیا صرف سے پہلے بات کرتا آپ کو سمجھا رہا ہے کسٹین مسلمانوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا اور تو مسلمانوں کی آئیتیں حدیثیں بتا رہا ہوں اور کیوں بتا رہا ہوں کس کو نہیں بتایا آپ کو قرآن نے بھی لکھنی ہے پہلے حدیث بھی آگئی پہلے نہیں نہیں بات کرنے تو کیا نام بتا رہا ہوں تو ہاں صحیح اگر ہو کسی روکنا نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح بات کر رہے ہو بس سمجھاؤ کس سے پہلے سائنس سے پہلے اس سے پہلے ہم نے بتایا بتایا نا بتاؤں کم بتایا سنو تو صحیح بتاتا ہوں نا میری ویڈیو کو نا دیکھو ویڈیو اسی لئے آتے کٹ کے ہی دن چھوٹی تھی پہنچ دیتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں چودہ سو سال پہلے کعب الہبار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذلکرنین سیریس سٹار کے پر جا کے یہ سارے واقعات کر کے آئے جو سورے کعب میں لکھے آپ بتایا یہ چاہیے مجھے ایسا بچے گی نا کی باب ہیپیا بات کیب اس 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 انہل جیال جی بتا اگ لارکی سے سالیں جی تو تین لڑکو اس میں لڑکی آئی وانا گو بہت کونکہ جی آتا ہوں آپ کے پاس آتا ہوں جی بیٹہ نہیں نہیں آپ آپ انڈ بایا جی صرف پاکستانی بابے کو سکون آتا ہے مائی کو سکون آتا ہے صاحبہ کو سکون نہیں آتا تھا صاحبہ کو آگ لگتا دی تھی اور گھر سے باہر آکے روتے تھے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہاں بھی نا وہ ایک پیناڈال کی گولی اور قرآن پاک کی کٹھا ٹریٹ کرتے ہیں یہ اتنے بدبخت ہے کہ سونا ہے نیند نہیں آرے قرآن پڑھ وہ ظاہر ہے وہ سوئے گئی جو چیز آپ کو نہیں آتی میں ابھی آپ کو چائنیز میں کتاب پڑھنے کوش کر تین سیکنڈ میں تھو جائیں گے یہ پاکستانی دونمبری ہے اس دونمبری سے نکلیں یہ اچھا چلیں سمجھ لیں اور مجھے مولوی صاحب نے بتایا اور مولوی صاحب کیا میں آپ کو عالم کا نام بتایا آپ سب جانتے ہیں کہ صاحب عدیم ہر دیکھا ٹھیک ہو یہاں پہ غلط ہو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ قلوب قلوب کا اتمنان اس کے ذکر میں ہے قلوب کا اتمنان کا یہ مطلب یہ آپ نے کہ میرے بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں بچیاں بھی قتل ہو رہے ہیں اور میں قرآن پا کے سکون میں سو رہا ہوں کس وقت مطلب جس دور میں مسلمان کا ہر ایسپیکٹ تباہ کر دیا گیا ہے اس وقت مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے اور یہ کرے کہ یا اللہ مجھے میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کروں اور مجھے سکون دے دے قرآن پاک کا مقصد ہی نہیں سمجھا رہا آپ کو میں ابھی بتا دوں سپیشلی بوئیز ابھی میں آپ کے سامنے ایک کتاب رکھوں اس ینورسٹی کے یہ لاؤز ہے ینورسٹی بہریہ ینورسٹی کے یہ لاؤز ہے آپ کیا سمجھیں گے میں کون ہوں بہریہ ینورسٹی کے کوئی لیڈرشپ ہونا میں قرآن پاک وہ کتاب ہے ایک بھی گزارش نہیں ہے قرآن میں ایک بھی نصیت نہیں ہے صرف احکام ہیں لاؤز ہیں اور مسلمان قرآن پاک اس کے منتیں کر رہا ہو بیٹھ کے کہ پریز مان لینا یا یہ بھی کر لیں ہم آپس میں آپس میں جو بھی کومن چیزیں ہیں اس کے اوپر تو اقتفاہ کر لیں قرآن پاک یہ ٹون ہے you are the law giver if you are a muslim you cannot be less than assertive it's a problem آپ نے نوٹس نہیں ہے چھے دان چھے سو آیتوں میں ایک بھی ہیومر کی آیت نہیں ہے نوٹس کیوں نہیں کر رہے آپ لوگیں یہ لاؤ کی کتاب ہے یہ صرف سرداروں کے لیے بنائے قرآن پاک لوہ سیلف ایسٹیم کا بندہ قرآن پاک پڑھ کے شیٹر ہو جائے گا کم اس کو پتہ ہے کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور یہی ہوا آپ سب کے ساتھ اس لئے قرآن سے دور ہوتے کہ اس میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا کس کو کون جا کے کہ زکاة دے میری کون سنے گا سوچیں تو سی یہ صرف لاؤ گیور کی کتاب ہے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں تو لاؤ گیور کا سٹیٹس پر کرنا پڑے گا آپ کو وہ کہہ رہا ہوں انٹلیکشنی سیکیور ہو جائیں لوگ آپ کو مانیں تاب کہیں جا کے آپ لاؤ گیور ہے ورنہ آپ کو کون سے لاؤ گیور ہے یہ کمیاں دے بال آستے نہیں ہے قرآن کاٹ دیں بھائی پٹھوائی رہی ہے مجھے اسلام آج کی زبان آتی نا مجھے نہیں آتی پنجابی جی کیمرہ بند کر بھائی جی جی بھلو بھلو آپ بھلو لے کے جائے گا کیا پرائم میں بچے کو لے کے جارتا ہے اس کے لئے حکم نہیں ہے یہ آپ کے ہر سوال میں پہلے لوگ کہتے ہیں کیوں وہ لگا ہے آپ نے لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو پڑھا کیوں نہیں ہے بات یہ مسئلہ ہے سمجھ گئے جب تک آپ سنا پہ رہیں گے تو ایڈنٹی میں نہیں ملیں گے پڑھا پہ آئیں گے تو ایڈنٹی مل جائے گی وہ ملائکہ سے سٹارٹ کیا تھا میرے یہ بات آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ پڑھنا خود ہے ریفرنس خود دے دیں سنی سنائی بات نہیں میں نے بچے کو بھی کہا نا مجھے وہ حدیث ہے کانٹیکس پڑھا نہیں یہ سنا ہے تو سنا تو میں نے یہ بھی ہے کہ آپ کے اوپر سے نہیں کدرتے ساہل گناہ ہو چکے ہیں آپ نے بھی سنا ہے کینچی گھر میں ایسے ایسے نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں نے ہمیں اسلام پرزینٹ کرنا ہے گیتہ پر اوپر اتنا اچھا ایمان ہے نا ہماری امیوں کا پراپر اتنی تو سیتا گیتہ کو گیتہ پر ایمان نہیں جتنا ہماری سلیمہ اور سکینہ کو ہے یہ ہے طریقہ چلنا شروع کریں دھونڈو پہلے دھونڈو ورلڈ ویو صحیح سوال کی اثر لڑکے نہیں کہاں پہ اسلام کہاں پہ خطرے میں ہیں جاؤ ازرا دھونڈو دھونڈو پہلے دھونڈو پہلے دھونڈو پہلے دھونڈو بہت ہی آسان ہے کوئی روکے گا پھر نہیں خواتین جی خواتین جی میں ہم آپ کرنا ہوں آپ کا نام کیا ہے ایک چلیں پوچھیں سوال چھوٹا ہی ہوتے بیٹھا جوا پڑا ہوتا ہے مسلم سمجھ گئے ہوں سوال سمجھ آگے اچھا اگلا سوال اسے تیسرا جو پہلا سوال ہے نا تقدیر یا کونسیٹ یہ سمجھ لیں آپ سوال سارے تقدیر کے پر پبلک میں میں بحث کوئی بھی نہیں کروں میں چھوٹا آنسری ہے آؤٹر لوب اللہ کے ہاتھ میں انر لوب اللہ نے آپ کو اختیار دے گئے تو انر لوب کے اندر جو بھی ہیں نا اللہ سے مانگیں نا آپ اپنی مرضی سے ادھر آئیے نا اس کمرے میں تو بس انر لوب میں آپ کے اختیار ہے نا اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیجتے نا نبی بھیجتے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں اٹھو بھئی کچھ کرو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوا تو میں کچھ ہی نہیں کروں دعا انر لوب کے اندر ایز اپلائے کریں دعا کے جتنے بھی اصول اور احادیث آؤٹر لوب پہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چیزیں اللہ نے لکس کے دے دیو ہیں ٹھیک ہے چھوٹا جواب جان کے دے رہا ہوں تقدیر کے اوپر اکیلے میں بات کرلوں گا آپ سے پبلک میں میں کبھی بھی قضاء و قدر میں بات بات نہیں کروں کیونکہ نبی اسلام کا حکم ہے اس پہ بحث نہیں کریں اچھا اب کوئی بات نہیں ہوں ہاتھ ہوں ہاتھ ہوں ہی اسلامباد میں آگے ہوں نا آخر میں کسی بھی لیول کے اوپر کچھ بھی ایکسٹرنلی انڈیوز آپ نے کیا اور کہا کہ میں یہاں اپنے دماغ کو کسی اور طریقے سے کھول نہیں کچھ کر رہا ہوں جو چیز جو چیز آرٹیفیشل ہے اس کو آرٹیفیشل ہی رکھیں نہیں کرنا مطلب جو لوگ بھی وہ کام پہلے سے کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں پہلے تو تاکہ آپ کا آئیچو ڈیولپ ہو اس کے بعد آپ اپنا پلر خودش کریں سارے دو نمبر نکلے شفاں میں تنی ہے نا سنگل سنگل مطلب غیر شادی شدہ یا اکیلے بیٹھے ہوں بہت سے سن لیں کیا نام ہے آپ کا نام میں آپ کے ڈاکٹر نہ ڈالیں آئندہ سے یہ بھی ایک سننے بعد سب اسی توسط سے یہ جرنل پرویز مشرف نام نہیں اس کا مشرف نام ہے دیکھیں پرویز مشرف میں نے دیکھیں ڈاکٹر زاکر نائک بھائی آپ کے نام ڈاکٹر زاکر نائک نہیں زاکر نائک نام ہے آپ کا اپنی سیلپ اسٹیم کو کسی اور طریقے سے سوائے اس کے جو اللہ نے بتایا مت سیٹسفائی کریں اوراکٹر زاکر زاکر نائک ہوں اگر آپ کو سننے بعد سیٹسفائی کریں تاکٹ پکڑے اپنے نام میں اللہ نے آپ کو تاکٹ ڈالی گئی اس لئے میں ڈاکٹر زار کو اسرار ہے مدی کیا تھا آپ اس کو ڈاکٹر نام نہیں اللہ نے نہیں رکھاوا ہے ٹھیک ہے یہ دبا دستی مد کیا کریں یہ بیکنس ہے ساکال ساکلوجیکل بیکنس ہوتے ہیں ایک ایڈامیک ریویو دےنا ہوں آپ کو مسلمان کو کسی بھی لیول کے اوپر اپنے نام کے علاوہ کوئی اور ایڈنٹی نہیں بتانے آب ایڈی بات کیا نام دا ہوتا ہے عریبہ عریبہ نے کروڑ پر کی بات کیا انہوں نے پتا کے بعد کیا کہ مجھے یہ بتائیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا تھا نبوت کا اعلان کر دیا تھا چیلنج کر دیا تھا تو تو was that a tougher journey or is mine a tougher journey that's the question she asked me تو آپ بتائیں عریبہ was that a tougher journey or is yours a tougher journey he didn't just آپ کے سمجھ رہی ہے ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو شیعبی ابی طالب میں کیا کیا پھر قتل کرنے کے لیے اپنے گھر والے آگئے پھر مدینہ چھوڑ کے گئے آپ کو میں بتا دوں چابیس سنو تفسیرہ میں پڑی گئی ہے آپ کو ابھی اقبہ کے لوگ چاہیے ہوں گے اقبہ کے لوگ کیسے مان گئے تھے انٹرونس پہلے create کیا تھا cluster بنایا تھا نبی علیہ السلام نے تو آپ کو وہ cluster چاہیے ملے گا اللہ دے گا خدا کی قسم دے گا اللہ اپنے فوجیوں کو اکیلہ نہیں چھوڑتا مسئلہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ چلنا لائے کرنا یہ ہوا سکتا ہے آپ نے کیسے سوچ ریا کہ آپ نے حق کی بات کی اور لوگ ایسے آپ بائیں کھول کے آئے جب ہی ڈالنے آپ کو ایسے کبھی بھی نہیں ہونا لوگوں نے کان بھی بند کرنے آنکھ بھی بند کرنے اور آپ کے خلاف سالشیوں اور کیا پتہ مارنے بھی دیں آپ کو میں نے اس لئے کہا تھا بیٹا مر جاؤ گے مر جانا حق کی بات کریں اور مسئلہ نہ آئیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا تو اس لئے تو میں نبی علیہ السلام کو آپ سب کے سامنے ہم سب کے سامنے بتایا کہ مسئلہ تو آنے اب مسئلوں کے ساتھ کرنا کیا ہے پہلے ختیجہ ڈھونڈیں گے پہلے عالی بن نبی طالب ڈھونڈیں گھر پہ نا گھر سے کلسٹر شروع ہوتا ہے پھر ابو پکر ڈھونڈیں گے باہر شروع ہو گیا کعبہ کلسٹر بننا شروع ہے بیعت اقبہ کا بدر سے بھی اوپر کا درجہ ہے آپ کو آج تک کسی نے بتائی نہیں آپ بتائیں بیعت اقبہ کونے ہنڈر پرسنٹ اگنرنس بدر سے بھی اوپر کا درجہ کون ہے وہ لوگ وہ باہر کلسٹر تھا نبی علیہ السلام کا کلسٹر کہ جنہوں نے کہا تھا we are the platform through which اسلام is going to flourish اور مدینے کی اسٹیبلشمنٹ اک بھی صحابہ نے کر کے دی اس لئے ساتھ بھی ماز کچھ اوپر کے رہنگ ملا you need those people and I know you don't have them why would you get them you are not making any sense emotions نہیں ہونا کام نبی علیہ السلام نے emotional appeal نہیں کہیں کہیں پہ emotional appeal سب سے پہلے وہ لوگ آتے جو قریشی ہیں ہاشمی ہیں یہ سب سے بڑے دشمن ہو گئے تھے نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے rational appeal کی sorry emotional challenge appeal بول رہا ہوں rational challenge کیا کہ بھئی یہ کام ایسے ہی ہے بس اس بدبخت ابو لاب نے اپنے ہی بیٹے بھتیجہ تھا نا لاد بیار کرتا تھا نبی علیہ السلام سے یاد اکھنا بچپن میں پتھر اٹھا کے پوری دنیا کے سامنے نبی علیہ السلام کو مارا کہ تُو نے اس لیے بلایا ہمیں یہاں پر system challenge کرتے تُو نے ہمارا کلچر دو نمبر ہے ہمیں کچھ نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو وہ علیہ ماں باپ نہیں ملیں they love you they gonna listen to you کوئی ابو لاب گھر میں نہیں بیٹھا ہوا کوئی ابو جہل نہیں بیٹھا ہوا they want to listen to you اتنی sense ہے knowledge are to give you آپ دنیا نام کے کیا بتا کام کے بھی مسلمان بیٹھے میں آپ ایک گھروں میں آپ کو وہ tough situation نہیں ملی you need to start right now ایک چیزیں آپ کو بتا دوں ایک جو بہت بڑی دو نمبر یہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابو جہل کو ہم نے کوئی handsome سا boy سمجھا ہوا ہے ابو لاب کو بھی یہ ہیں وہ بابے جن کے خلاف میں ہوں یہ سب سفید داڑیوں والے بابے تھے ابو زفیان ابو جہل ابو لہب ان تینوں نے لڑائی کی تھی نبی ارسلام کیوں کیوں نہ کرتے کہ بھئی تو تو ہمارے گھر کا پلوہ بچہ ہے تو بتائے گا یہ کرتے تھے بکواس میرے نبی کے سامنے اور ہمارے سامنے پروفیس علیہ السلام کی جو آرکیٹائپ بنائی گئی ہے وہ بزرگ کی بنائی گئی ہے آپ نوٹس کریں آئی ایم اولڈر ایج دن وین ہی سٹارٹیڈ پروفیٹ پروفیٹک میشن کسی بھی کلچر میں بابا ریاکٹ کرے گا ہی کرے گا کسی بھی کلچر میں چاہے گوڑا ہو کالا ہو مسلمان وغیرہ مسلمان بابے کو جو چیلنج پریٹ ہو رہتا کہ وہ ساری مردائی ہو گئی میری یہی بنی اسرائیل عیسہ نے کیا تھا دس سال چھوٹے ریاضی عیسہ میرے سے جب انہوں نے چیلنج پریٹ کر دیا آپ کی عمر کے اندر آپ چیلنج پریٹ کریں گے آپ سمجھے مسلمان ہیں کنیوں نے مسلمان دیا تھے بنی اسرائیل کے لڑکوں نے بلکل بھی نہیں بابوں نے اسرائیل اسرائیل سائکولوجیکل عطا وہ سو سال کو سمجھے دو سی جو میں نے آپ کے سامنے سلائس ہوتا رہا ہے دادا بیٹا اس کا بیٹا آپ آپ سلائس اندرسٹو انسل 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 بیٹا 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 کیا نگل ہے بیٹا بڑا بیٹا 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 یہ کون کہتا ہے انہوں نے حسین علیہ السلام پہ کہا یہ تاریخ دین نہیں ہے تو یزید نے ٹرین کیا بہنے اس کو یزید کی ٹریننگ ہی یہ تھی آپ کیا سمجھے تکا لگا ہے آپ خود بتائیں نا آپ کی سمجھے تکا لگا ہے وہ نہیں ریکارڈ کرواتے تھے آخری خلیفہ تو علیہ السلام سب سے زیادہ ریکارڈ تو ان کو نا چیز ہے ہمارے پاس پراپر سٹریٹیجک گیم ہوئی ہے اور آج کل کا جتنا بھی سکولر ہو چاہے پروفیسر ہو چاہے مول بھی ہو اور وہ کہہ رہا ہوں نا ہمیں کیا پتا حسین علیہ السلام کی ٹائم پر اصل میں کیا ہو رہا تھا تو اسے کہنا مجھے پتا کیا ہو رہا تھا وہ ہر دور میں ہوا ہے وہ خالی حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا ان کے بعد بھی ہوا ہے آج بھی ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا آج بس عیوب خان کے ٹائم کے اوپر پاکستان میں پبلیکیشن آوٹسز کو آرڈر ملے بڑے بڑے مفتی ہیں نام گوگل کریں مل جائیں گے نام کو عیوب خان امیر المومنین ٹرکیں ٹرکیں آتا ہوں زیادہ بھی کیوں بھلا اور جزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابیں پبلیش ہو رہی ہیں تاکہ کوئی حسین نہ نکلائے نیچے سے پاکستان سائیکلوجیکل منپلیشن کی جاری ٹریننگ کی جاری حسین is too high in the sky میں ابھی حسین علیہ السلام کا نام جان کے ابھی آپن لے رہا ہوں وہ پیک آف نالیج ہے پیک آف انٹیلیکچولیزم ہے پیک آف سکل ہے پیک آف ایٹریمیوٹس ہے اس وقت آپ جس کی جو ایج ہے نا آپ کا ٹائم جو ضائع کرایا گیا ہے وہ رانگ نیفنیشن میں وہا لی فیسینیشن تھی نہیں آپ کو وہ فیسینیشن ہوتی جتنے آپ اتنے کول ہو چکے ہیں اسلام میں بھی اتنے کول ہو جانے چیز نہیں ہوئے نا بکوز ایک خاص عمر ہی ہوتی ہے نا ایک انسان کے پاس ایک خاص ٹائم ہی دے سکتا ہوں میں جو آپ نے ٹائم دے دی ہے کسی اور چیز کو اس کے آپ بہت اچھے کھلاری ہیں آپ کے بھی بال بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے بھی کپڑے پرفیکٹ ہیں آپ کے بھی لہجے درست ہیں کسی اور گیم کے بڑے اچھے کھلاری ہیں ہم ہم اسلام کے اناڑی ہیں بس ہر گیم کے اچھے کھلاری ہیں سوائے اسلام اسلام کے اناڑی باقی سب جگہوں پر کھلاری ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ اسلام میں کھلاری تو بنیں حسین علیہ السلام تک بھی جانا ہے کیا پتہ یہی کام ہے بیٹا آپ کا کیا پتہ آپ نے مسئبہ ہوں ٹھیک ہے نسیبہ کے بارے میں کیا حدیث ہے رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہت کی وقت جتھا آگیا ہے آدمیوں کا نیزے لے کے تیر بزرس رہے نبی اسلام کو چھیت کرنے کے لیے اور نبی اسلام نے کیا کہا میں دائیں دیکھتا ہوں نسیبہ سامنے دیکھتا ہوں نسیبہ بائیں دیکھتا ہوں نسیبہ وہ ایک لڑکی آپ کی عمر کی نبی اسلام میں نبی کو آپ کی نبی کو بچا رہی ہے آپ کو میں کیسے بتاؤں ہوں ہمارے ساتھ انہوں نے گین کیا کھلی ہے دیفنیشن چینج کی ہیں آرکی ٹائپ چینج کی ہیں انہوں نے کیوں ان کی کرسیاں نہ ہل جائے بس ان کی مسند نہ ہل جائیں کوئی نہیں بچیں گے ٹیسٹ بچنے کے لیے سواب میں نہیں آنا آپ نے کسی بودھ مات میں جائیں ٹیکس 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 رکے نا وہ جو پوچھے نا ان سے پوچھے تو یہی پہنے ٹیکس 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 and people who are able to they're going to make the changes and then you become that person who can make the changes later okay ابھی تو آپ ہائی لائٹ کرے نا آپا کام ہے اس کا کیونکہ آپ ہمارے eyes and ears so آپ ہیں کتاب ہیں تو آپ کے سامنے کھل رہی ہے ٹھیک ہے اچھا ایسا کرے سنیں میں چھوٹے answer کروں گا آپ جلدی سے کوئی fire question کریں خیر ہے پھر لوگوں کی برائی سے روکیں گے آپ اچھا سوال ہے آپ اگر خود بھی کوئی گناہ کریں لوگوں کو اس گناہ سے روکیں گے آپ پھر جی لیکن طاقت توائے گی اگر آپ نے خود گناہ نہیں نہ کیا حسین علیہ السلام کا ایک ہوت ہے حدیث ان کی ہے کہ مومن وہ ہے جو تنہائی بھی مومن ہے ورنہ لوگوں کے سامنے تو مومن مرتا اکیلے میں تو سارے گناہ کرتا ہوں منافق ہے طاقت تو آئے گیا اگر آپ نے خود تذکیہ شروع کر دیا تو طاقت دس گناہ بڑھ جائے مگر یہ طاقت جو آپ کے اندر ہے پہلے سے ہی وہ اس کے خلاف شیطان کی سازش ہے کہ لوگوں کو بھی گناہ پر کیوں پھر کرتا جب تک خود گناہ کر رہا ہے حالانکہ حدیث بڑی کلیر ہے کہ لوگوں کو تو اس گناہ سے فرائی سے روکت ہو جو خود کرتے ہو یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے کہ پہلے میں خود آپ نے قرآن کیوں پڑھا ہے کس سے پڑھا کسی حافظ قرآن سے تو نہیں پڑھا تھا امی ابو سے اسی کہا تو امی سے کہا پہلے پہلے قرآن خود ہفظ کر رہا ہے بعد میں مجھے پھر رہا ہے جب نہیں نیکی مل رہی ہوتا تو وہ نہ وہ ریک نیکی رک جائے اور یہ والا کام اگر رک گیا نا یہ ہے ہاتھ سے رکنے والا تو پھر تو کیاوس غدر ہے 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 دو بڑے آسان چیز جواب ہیں کہ اے تو اسے کہا دل میں سے تو مسلمان ہو نا لوگوں کو پرشک نہ بتا اگر اتنے تو اسلام سمجھ آگیا ہے تو چل شاہباش دل میں تو کلمہ پڑھ ہے ہو خیر ہے تو چھوٹا معاملہ ہے دل سے مسلمان ہو گئے نا بڑا معاملہ ہے نا ٹھیک ہے اس کو کوئی ہندو پریکٹسیز تو بعد میں تو چھوٹے گا پہلے میں ذرا اسلام والی پریکٹسیز چھوٹے آ جاؤں پھر تیری سپورٹ بھی میں ہی کرتا ہوں گا کینچن پر لے جائے ہم سے کہا ہو نا مینورٹیز میں ہوتے ہیں نا تو اس سے کوئی ہندر سے تو مسلمان ہو باقی کی ساری دو نمبریاں تو خیر ہے اس سے زیادہ ہندو بان تو میں پریکٹس کرتا ہوں اس کو تیری امہ اور میری امہ کا مقابلہ کرالتے ہیں چل میں مورتی نکال دیتے ہیں باقی سارا کام ہوئی ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں تو نہیں تو آپ کی سمجھیں انسان جو ہیں وہ اچانک ویکس میوزیم میں چلے جائیں گے خلافت آئے گی تو شر اور شیطان اگدم شیطان کیلیمنٹ زیرو ہو جائے گا خلافت ڈکلیر ہوگی شیطان تو اور تیز ہوگا ٹھیک ہے مسائل آنے سے خلافت نہیں یہ آرگیمنٹ ہی غلط ہے اور اسلام کا جو سسٹم نبی علیہ السلام نے اسٹیبلش کروایا ابو بگر صدیق نے انہوں خطاب نے جو 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 پلرز انسٹال کر دیئے تھے وہ دو سو تین سو سال تک وہ پلر نہیں ہلے جزید تک وہ پلر نہیں ہلا سکا وہ سسٹم تو تھا نا بنا تو ہم تک بھی نہ پہنچتا تیس سال علی خلافت ہم تک بھی نہ پہنچتی ہے اگر تیس سال ہوتی یہ انیس سو چوبیس میں جا کے ٹوٹی ہے والا بات ہے کہ بندے دو نمر آئے اس دیے خوبصورت ترین آرگیمنٹ فور خلافہ ہے کہ اباسیوں جیسے ایسے ایسے دو نمبر بندے بھی آئے وہ سسٹم نہیں ہلا سکے اصول اسلام گی رکھے انہوں نے جتنے مرضی سیلپش تھے وہ بادشاہ تھے مرمان جیسے بھی وہ اسلام کا سسٹم نہیں دوڑ سکتے تھے کیونکہ یوتھ کو سنس تھی بابے بہت تھوڑے تھے نا یوتھ ہوتی نہیں زیادہ ان کو سنس تھی بھی یہ تو غلط ہے جو کچھ مرضی کر لیں آپ ہم آپ کی پولیٹیکل پاور کنڈر ہیں مگر سسٹم کے خلاف آپ بھی جا رہے ہیں آپ بھی زکاة کا انتظام جہاد کا انتظام نماز کا انتظام اس کے اوپر آپ نے کبھی بھی نہیں آپ نے کوئی دو نمبری ہونے دیں تو ٹھیک ہے تو نمبر اسلام نے بھی کہا کہ میجر سسٹم اگر پورا کر رہا ہے تو موٹ بھی نہ بغاوت کر اس کے خلاف اگر میجر سسٹم اگر سورس ہوتا ہے سسٹم کو یزید نے کیا کیا تھا سورسنگ توڑ دی تھی نا تو حسین علیہ السلام نے کیا کہا آپ کوئی ٹھیک ہے بھئی یہ باپ بیٹے کو زبردستی خلیفہ بنا دے تم نے تو سورس ہی توڑ دی ہے اور یاد ہو رہا تم کوالیفائیڈ ہو تم کوالیفائیڈ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے ایسا 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 وہ بھی بڑے ہے انیس وہ بڑے حسین علیہ السلام کا چارٹر انیس چیزیں ہوں سکتے ہیں میں تو آپ کو موٹے موٹے بتا رہا پیٹا آپ اس کو چین ہوگی جی کیا کروں کیا کریں کیا کریں اکیدہ کی کلاس ہو رکھے جی اکیدہ کی کلاس میں صحابی کی ریسپیکٹ کیوں ڈسکس ہو رہی ہے وہ جیب یہ رکھیں نا اکیدہ کا کوئی تعلق نہیں صحابی کی ریسپیکٹ سے صحابی کی ریسپیکٹ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے کرنی ہی جائے زیادہ ہمیں کرنی ہی جائے ہماری اسلامی تحضیب کا حصہ ہے ٹھیک ہے مگر چلی سے سوال کریں آپ اللہ اور اس کے رسول کی ریسپیکٹ اور آنر ہمارے عقیدے کا حصہ ہے عقیدے میں اور چیزیں نہیں ڈالیں گے آپ پر نعوذ باللہ یہ تو کچھ ٹاہوت ہو گیا کہ ایسی چیزیں عقیدے میں ڈال دی تو جو اللہ نے نہیں ڈالیں گے عقیدے میں آپ ہی ڈالیں گے عقیدے میں صحابی کی جو ریسپیکٹ نہیں کرتا اس کا سزائیں ملنی چاہیے کوئی شک نہیں ہے تڑی سزائیں ملنی چاہیے کیونکہ صحابہ عام ہستی ہے نہیں ہمیں پریسنس لینے مگر یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک بند نے آگے گالیوں نے شروع کر دی اور وہ انہوں نے خطاب کرتے ہیں کہتے ہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو مجھے حکم دے میں اس کو قتل کر دوں ابو بکر صدیق نے انہوں نے خطاب کو اطلب دیکھا اور منع کیا کہ نہ کر اور وہ بندہ جو بھی ملامت کرنا چاہ رہا تھا تانے دینا چاہ رہا تھا سنا رہا تھا اور چلا گیا بے سرسپیکٹ تھا چھوٹا صلاح تھا اس نے تو ہر حد پار کی تو امن خطاب کو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو واقعی بندہ مار دیتا امن خطاب نے کہا کہ یہ کر کیا رہا تھا تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ حق صرف اللہ اور اس کی رسول کا ہے یہ کسی اور انسان کو حق نہیں ہے کہ اس کی بھی سرسپیکٹ ہو تو وہاں بھی اسلام ٹرگر کر دیں آپ ٹھیک ہے this is not blasphemy کہ آپ کسی نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی بندے کو آپ اس پیڈیسٹل پر رکھیں گے ان کے بارے میں میں نے ڈساؤنر با کیا تو میرا اسلام پارے ہو گئے بلکل سزا ہونی چاہیے تو نظام کر رہے ہیں وہ لوگ ساکولکی کرپ کریں مسلمانوں کی بلو جو صحابہ کے لیے سرسپٹ کرتے ہیں دیکھیں مگر عقید میں تو نہ ڈالنا نہ بتا جی آپ لوگوں نے کہا جانے اس کے بعد کلاس آپ کی تو کیا آپ کو کیا مسجد ہے اور آپ میری لیویڈ کریں اور خیر میری آپ کو سن کریں میرے تو کئی نہیں جانا ہوں میرے لیویڈ کریں دیکھیں گے گین کدھر ہے اللہ کی کے لیے گین اور کدھر لاز کدھر ہے تو جو اگلی میری میٹنگ ہے اس میں کیا ہوگا کھانا پینا چائے پھائیں تو وہ تو سکپ کریں اس کو یہ اسری مسلمان میں کسی ایک بندے کونسپٹ ڈیویلپ ہو گیا ہے نا تو کروڑ نہیں عربوں لوگوں کا کام ہو گیا کیا بتا اللہ سے آپ گلوبل مشن آپ کے ترور پورا کرنا ہو بیٹا سوال چھوٹا کرو نہیں تو میں آپ کا سوال نہیں لے رہا ہاں ٹھیک ہے نا یہی لڑکی چاہیے نا ٹھیک سیری بات کیا لڑکی نے کس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے یزید کو صحابی بنا دیا ہے اور صحابی کی کولیفیکیشن جو دوسری ہے نا جو پاکستان میں ڈالی گیا ہے وہ تو اس پر بھی پورا نہیں اترتا اسے تو نبی میرے سراغ میں دیکھا ہی نہیں ہے یہ آپ وائد مسلمان ہیں دنیا میں جو کنفیوز دیت باز میں ہیں نہیں یہ لفظ بھی زین پہنچ رہے نا آپ کے میرے تک اینڈ میں کیا بولا ہے نہیں 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 کیا جا رہا کوشش کی جا رہی ہے ہم سب کو سینس ہے کیونکہ ہے ایسا جو کہتا ہے سر یدید کی بہت جو خوبیاں نکال لیتے ہیں لانا تو اس یدید کی اوپر کیونکہ میں آپ کو بتات دیتا ہوں اس یدید نہیں اصلی والا وہ تو ہائی لانتی اس یدید پہ جواب کو پڑھا رہا ہے یہ بچے اس بندے سے پکڑا لیں اس کے نام پملش کر رہے یوٹیوب پہ یہ ہے وہ بندہ سخت دو نمبر یہ ہے جو خاموش ہو جاؤ یدید پہ خاموش کیوں خاموش ہو جاؤ یدید پہ جی جی ہے وہ دو نمبر اسی لئے تو کوئی یدید کہا رہا ہوں اس کو مت چھیڑنا کیوں مجھے اس کے جواب نہیں آتے یا پھر پھر بیٹا مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ میں کتنا یدیدی ہوں یہی بتا اور کیا ہے کہہ گا ہو یہ بھائی صاحب کو گلے سے پکڑے شباز یہی آپ کا کیا پتہ مشن ہو ایسے یدید ایکسپوس کرنا مولی صاحب تھے اے پروفیسر تھے مولی صاحب تھے کیا کہہ سکتا ہوں بڑا ریر ہوتے ہیں بہت طرح اسلامباب میں زیادہ مجھے پائے گئے ہیں یہ خاص ایک فرقہ ہے پاکستان میں بغیر نام بتائے کر رہا ہوں جو کچھ زیادہ ہی پرو یزید ہے یہ پاکستان میں اسلامباب میں کچھ زیادہ ہی ہے پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے وہ ایک ہی فرقہ ہے اور اسلامباب میں ان کا بہت زیادہ ترجنس ہے جی بہت طرح ان پر کان دھرنے بند کریں آپ اور میں ہم سب حسینی ہیں حسین مینی وعنا من الحسین یہ میرے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا بس آپ میں عدیس پوری سناؤں گا ٹائم نہیں ہے تو بات گنگ سے کئی نکل لے گی عدیس پوری پڑھیں درہا جی کوئٹ فائر آتا ہوں کس نے کس کو دعوت دی دی کس کو بات گنگ سے کسی کبھی بٹیو کریں گے چھوڑنا نہیں ہے باتا اس نے اٹریکٹیو ہونا کیا آپ کی وجہ دعوت سننے بھی جی بٹا اندو چکشوڑ جیس سارے جو بندی پر ایلوی چیئے آر سنیں سارے ساتھ لو کیوں نہیں سنیں گے وہ تو گریٹ پرسنیلٹی ہے وہ تو آئی کیوں بڑھا رہا لگا خامدی صاحب ہی سنیں گے کیوں نہیں وہ بھی سوچنا سکھا رہا بات سنیں آپ کی ایج میں آپ کیوں کسی کولیفی کریں کسی کو آپ چالیس سال کی ہوتے تو میں آپ سے کہتا کہ آپ بھی بتاؤ کیا 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 آپ کی ایج میں آپ نے سب کو سننا ہے چاہے وہ شیعہ چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ بریل بھی ہے اور جو آپ نے نام لیا ہے محمد المرزا اور اور ایک اور بھی آپ these are people who I wish more people could listen to نہیں میں غاملی صاحب کے نام جانتی نہیں لیے آپ پڑھیں تو ضرور نا غاملی صاحب کو بغیر پڑھے کیسے آرگیو کریں گے فالو فالو صرف میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے ہم مسلمان سکولرز کو فالو کرنے نہیں آئے ہمارا ایک ہی لیڈر ہے ٹھیک ہے اور یہی ہے آپ کا آنسر جو اس نے پورا اتر ہے اس کو بٹھاؤ جو خود کہتا ہے نا میں لیڈر ہوں اس کو اتارو نیچے اس لئے تمہیں پی ٹی آئی کے خلاف ہو اسلام کی سب سے پہلی شکی جو ہے وہ ڈسمنٹل کر دیتا ہے اسلام میں جو بندہ بھی کہتا ہے مجھے لیڈرشپ دو وہ سب سے پہلے ڈسکولیفائیڈ جی پوری بات کریں نا کرسچنز بھی گئی ہیں اوزر پوری بات کریں سلاح پہ تو کرسچنز بھی گئی ہیں بتائیں ساب کو کرنے کی کچھ کر رہا ہوں میں تو بتاتا ہوں کیوں کر رہا ہوں سنیں سنیں جو امت کے حالات ہیں ایسے ڈیپسٹک یاد ہے سیمپل لیتے ہیں آپ کو پتہ سٹیٹس پڑھی بھی آپ امت کے حالات جو بھی ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ شارو خانو یا امنان خانو ان کو سائٹ پہ کر دیں مسلم ایڈنٹی انہوں نے کراپٹ نہیں کی مسلم ایڈنٹی کس نے کراپٹ کیا جس نے کلیم کیا میں مسلم ایڈنٹی سکھاؤں گا تمہیں آپ نے جو اعتراض کیے نا کہ آپ علماء کے خلاف کریں یہی اعتراض عیسیٰ ابنے مریم کے اوپر بھی ہوا ہے کہ تو علماء کے خلاف کر رہے ہمارے سب کو بلاس فمس سے تو سلیپ پچڑاؤ اس کو تو میں نے کیا کہا ابھی اچھے کو کہ سب کو سن بٹا اس وقت تب پڑھو گے غور سمجھیں آپ نے پڑھے پڑھے بغیر کسی کے خلاف آرگومنٹ کیسے دیں گے آپ آپ لوگوں کو کیا درس دے رہوں میں آپ پہ کہ خود پڑھو سائل عدیم is a no bari ودی آپ نے تو ایسے بھی پندرہ بیس منٹ چلے آزا گھنٹہ بہت ہوگا ہے دو گھنٹے صرف اس لیے کہ میرا حلیہ ایسا اس کے بعد سائل عدیم سنی دیو بندی بریلوی غامدی فراہی مودودی فاخر الدین رازی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے کوئی زیادہ بڑے اسٹرمنٹ کی ضرورت نہیں تھی ان کے تو آرگومنٹس بھی اتنے ستہی ہیں کہ اٹھانہ سال کا لڑکا بھی کاؤنٹر کر لیتا ہے آپ کو بڑا سکولر پچانا ہے کتابوں میں ملے گا یوٹیوب کی ویڈیو پہ نہیں ملے گا آپ کو ٹروس نکالنا ہے کتابوں سے نکالیں گے میرا کام کیا ہے آپ کو کتابوں کی طرف لے کے جانا اس نالیج کی طرف لے کے جانا ہے کیوں لوگوں کی سنی سنائی کر رہے کب سے بار دے بار آئیم سٹروم آرگومنٹس اگینس تا فیلوسفی ترویچ یہ جو آپ نے دو تین نام لیے ان کی فیلوسفی مگر آپ کو کیوں بھی بتاؤں آپ دھونے نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں ان سب کو میں نے ایک مندے کا بھی نام لیا آپ کے سامنے کہ یہ والا مولوی دو نمبر ہے سوائے اس بچی کے کہ جیس کا مولوی جزید جزید ٹریننگ دے رہا ہے یہ وائد مولوی ملا آپ کو بیٹھا پورے پاکستان میں دو ہیں ایسے ایک آپ کو مل گیا چوتین کیا نام ہے بٹاو کا آئیشہ آئیشہ جی چھتیسی دفعہ بتا رہا ہوں پتر کتاب میں کھلو اور اس سسٹم کو گھر سے چیلنج کرنا شروع کرو دیکھیں اور اپنا کلسٹر بناو دوستوں کو بھی انسپائر کرو اپنے ابو بکر ڈھونڈے نہ ابھی اپنے اپنے اوپر پر خطاب ڈھونڈے نہ کیوں نہیں ڈھونڈتے ہیں آپ لوگ کیونکہ وہ آپ کو محمد مانتے نہیں ہیں ورنہ بڑے میرے دوستیں آپ کے یہ غور ہے سن لیں میں لاس جملہ کر رہا ہوں اگر آپ کے دوست آپ کو محمد مانتے نا تو وہ آپ کے لئے ابو بکر بن جاتے آپ کے لئے علی بن جاتے آپ کے لئے عمر بن جاتے اتنی کوئی بڑی راکیٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ ان کو بھی پتا ہے کہ سائی دو نمبریاں آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں اس لئے تو دوستی کیوئی ہے ورنہ تو دوستی نہیں سر میرا دوست میں جج نہیں کرتا ایسا کیا تُو کرتا ہے جو تُو نے جج کیا جائے بے شرم ہے وہ دوستو جج نہیں کرتا اچھا دوستو جج کرتا ہے آپ سے پہلے کہ مٹائی کام غلط ہے وہ اس سمجھے اس بات کو اگر آپ ورکنگ ٹاکنگ محمد آپ ملیونز ابو بکر وہ آپ کے لئے آپ کے لئے وہ آپ کے لئے وہ آپ کے لئے اپنی اپنی وہ آپ کے لئے کہ کون ہے وہ کریکٹر والا آدمی ابھی تک اے کوئی ضعی مرد بچے نہیں اس وقت پاکستان میں ہم بیٹھیں ہارڈ تھو آپ گیم کھلنے کی کوش کر رہے ہیں ٹک میکنیٹ بن جاؤں میں بس پوری دنیا کے تمام لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کدے سے نکلے گا اگلا نہیں بس پاکستان نے گیرنٹی ہے ہم سے نہیں نکلے گا ہم سے ایک سپرسٹیشیس آنٹی نکلے گی اور ایک کلفیوز دیسی انکل نکلے گا بس پتر ابھی نہ بدوائیں شروع ہو گئی ادھر پتر چل موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوں بیٹا ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ میں سے کون موٹیویٹ ہوئے حیرت کی بات ہے شنو آنے چاہیے آپ کو میں نے موٹیویٹ کیا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دو نمبر ہیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں موٹیویٹ ہو گئے ہیں جی امید آپ صحیح ہے امید صرف آپ سے میری نسل نے تباہی مچا دیا کیونکہ آپ در پوک ہیں بس ہاں تو بس کاریچ کہاں سے آئے گی تبکل سے رکھ جاو پی ٹی آئی کے دھرنے پہ تو پچھانے فیصد عورتیں ہوتی ہیں نہیں یہ کہا سے آتی ہے بات پاکستانی یہ کبھی بھی نہیں بول سکتی جب دھرنا ہوا ہے کونسٹ جو بھی کرنے آتی ہوں وہاں پہ ساری کی ساری لڑکیاں پائی جاتی ہیں and I like that I like that لڑکی جب ایکٹیویزم پہ آتی ہے تو آ جاتی ہے جب اسلام کی باری تو اسلام میں پردہ ہے تو وہ کیا کرسچن لڑکیاں آتی ہیں ادھر عمران خان کو پالو کرنے وہاں پہ کہا جاتی ہے آپ کی وہاں ساری جرا اور ساری ایکسکیوز آپ میں سے کون ہے عمران خان کا ووٹ دینے والی ہاں ادھر ایکٹیویسٹ اسلام میں آپ پیسیفیسٹ یہ گیمیں کھلنا کب بند کریں گے آپ اپنے آپ سے میرے سمیشہ کھلنے مجھے دھوکہ دے آپ میری گیفتیں کریں یا کیفے میں بیٹھ کے فکر نہ کریں I'm a no body میری کیا ویلیو ہے آپ اپنے ساتھ کب سے خود فریبی بند کریں گے آئی عمران خان نے کال دینے یہ لڑکیاں پہنچا نہیں ہیں کب سے اللہ کال دینے جا رہا ہے قرآن میں ایک بھی لڑکی نہیں آ رہی ادھر جوئنٹ فیملی سیسٹم کہاں چلا گیا دجال آئے گا ساری ہوں آپ لوگوں نہیں بیعت کرنا ہے حدیث ہے ادھر بھی پہنچ جاتی ہیں آپ اسلام پہ نہیں آنا اپنے بس میں آپ کو کیوں میں بتا رہا ہوں کوئی بار خول سمجھیں آپ اور میرے لیے یہ حدیث تھی کہ دجال پہ عورتیں بیعت کریں گے آپ اور میرے لیے یہ حدیث ہے مرد ہیں مرد ہوں I am here to open and surgically remove all of that confusion you are motivated by that I hope to it's a win-win for me ٹھیک ہے confusion بھی clear ہوگی motivation بھی آ گیا میر چاہروہ آپ لو depressed depressed باعث کہ بہت ہو گئی آپ پاس کبھ میرے آپ میرے میرے پیس میرے ہی ہے مطلب ہسپتال میں پڑھے ہوئے ہم اور لیٹرلی بچے بھی ہمارے بیمارہ ہسپتال میں ہیں ماں باپ بھی میں بھی سب ہسپتال میں آئی سی ایوز میں پڑھے ہوئے ہم یہ امت کے حالات ہے اور ہمیں کون ہے چاہیے ہمیں ٹونی رابنس چاہیے لوکل موٹیویشن سپیکر لے کے آ دیں گے میں نام نہیں لے آپ سب کو بتایا موٹیویشن سپیکر ہسپتال کوئی ایک سپیکر تو آکے بتایا کہ خدا کی قسم ہسپتال میں ہو تم لوگ باقی سارے کام بعد میں کرنا پہلے ایڈمیٹ کرو آئی سی ایو آئی تیسے کام شروع کرنے ہی مگر نہیں ایک بیمار دوسرے بیمار سے کہہ رہا ہے کہ پیروں پہ تو کینسر نہیں گیا نا سیریسلی پیروں پہ کینسر نہیں گیا جیسے وہ بینظیر یا مرین شہید ہوئی جو کہتے ہیں تو وہ جرنیل ٹی وی پہ آگے کی کہتا ہے الحمدللہ گولی آنکھ آنکھ بچ گئی ٹی وی پہ بول رہا ہے کہ الحمدللہ آنکھ بال بال بچ گئی یہ ہمارے پاپے کہ بیٹی بڑی خوبصورت ہے بیٹا بڑا ہینسوم ہے جیسے الحمدللہ آنکھ بال بال بچ گئی آپ نے پھر بتا رہا ہوں مجھے عمران خان اور سلمان خان کوئی اتراز نہیں ان سے سلمان خان کو ڈالیں جائے امیران خان کو آپ نے قرآن کی اوپر کوئی گیم نہیں ڈالنی بس نہ کھیں گیمز کھیں گیمی لیے اللہ نہ کرے برن بلیئران عزیز میں آپ کو جاتے جاتے ایک حدیث سنا دوں عمر بن نوحیل خزائی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرے اور ایک خاص کانٹیکسٹ ہے چلیں وہ تفصیل ہے مگر نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران نواز ختم کرنے کے باہر بتایا کہ کیا تم نے دیکھا کہ میں ایک قدم آگے ہوا تھا جی یا رسول اللہ نے دیکھا کیوں ہوئے تھے تھا جی یا رسول اللہ دیکھا تھا کیوں ہوئے تھے میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں لمبی حدیث ہے نویل السلام نے کہا کہ میں نے بیچے اس لئے ہو تھا میں نے دیکھا عمر بن نوحل خزائی جو تھا وہ میرے سامنے مجھے دکھایا گیا دوزخ میں اور وہ اپنی آنتیں زمین سے کٹھی کر کر کے واپس پیٹ میں ڈالنے کوش کر رہا تھا کون ہے عمر بن نوحل خزائی کیوں نہیں پتا آپ کو وہ ہے وہ بابا وہ انڈیا پاکستان کا وہ آنٹی جو پہلا بوت کعبے میں لے کے آئی تھا عمر بن نوحل خزائی وہ بندہ ہے جس نے پہلا بوت کعبے میں رکھا تھا یہ جنہوں نے کنفیوزن کی بنا ڈالی ہے انہوں نے ہمیں مروایا ہوئے نا وہ پھر میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیول پر نہ آئے آپ روک دیں اس کو تو سورس اور کنفیوزن بچنے والے نہیں ہیں وہ مر چکے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ پینٹیس کروڑ انڈیا کے مسلمان پچیس کروڑ پاکستان کے تیس کروڑ بنگلہ دیش کے ایک دو تین خاندانوں نے کنفیوز کر دی قرآن سے اٹھا کر دی آپ سمجھ رہے ہیں بچیں گے وہ خاندان نو ہمارے خاندان تو بچ جائیں ہمارے اگلے خاندان تو بچ جائیں ہم تو عمر بن نوحل خزائی نا بنے ہر بابا پاتے ایک نیا بوت کعبے میں ایڈ کر دیتے ہیں مر باند کریں یہ سجدے یہ غیر اللہوں کو سجدے باند کرنے پڑیں گے ہمیں اسپیشلی یہ جو اٹریکٹیو قسم کے خدا آتے ہیں مر کول بننے والے اور ان سے اپنے مریم نے اپنے ہواریوں کو گیٹس دکھائے وہ جو رومن نے گیٹس بنائے تو نے اللہ کا جانے کے گیٹس کوئی فرٹیلیٹی کا گیٹ ہے کچھ لڑکی کے بچے نہیں ہو رہے تو اس گیٹس سے گزارو اس طرح کے گیٹس بنائے ہوئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا تمہیں بارہنگ گیٹ نظر آ رہے تو ہواریوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو گیرہنگ گیٹ نظر آ رہے تو عیسیٰ اپنے مریم نے کیا کہا دیکھیں اس پہ کب نبی علیہ السلام سے چھے سن سال پہلے کیا کہ عیسیٰ اپنے مریم نے کہ بارہنگ گیٹ سب سے بڑا ہے اور اس کی خوبصورتی ہے اور نظر ہی نہیں آتا اور وہ کیا ہے کہ جب صحیح اور غلط کی اپنی ڈیفنیشن بنا لیں گے لوگ ڈیلیٹیو کی ڈیفنیشن ڈیلیٹیو کرتے ہیں یہاں پہ ایسی ہی ہوتا ہے اتنا بڑا گیٹ کھلا ہوا ہے کہ کیا پہتا دیڑ دو عرب بندہ جو اس تقرد کیے کہ سب سے پہلے ان کا وہاں پہ سواغت ہوگا ہنڈی میں کہ آپ لوگ تو ادھر آج ہیں بھائی سو یو نییٹو انڈرسین وائی ام سو کریزی باو اول پیپل بھی آنڈیسی محلیسی جاریدیو بیان بہتہ اللہ بغیر پتنسل کی انہی بچہ نہیں پیدا کرتے ہیں یہ ماں باپ ہیں جو اس کو ڈم کر دیتے ہیں اوکے ایسیٰ اپریشیئیٹیو ٹائم ایسیٰ اپریشیئیٹیو ایسیٰ اپریشیئیٹیو ٹائم ایسیٰ اپریشیئیٹیو این مجھے اسلام بات سے سب سے زیادہ امید پتہ نا کیوں ہیں اس لیے نہیں کہ میں بھی آپ کے شہر کہوں اس لیے نہیں آپ جانتے ہیں جو ایکسپوزد ان اخری سٹیز ٹھیک ہے میں کراچی جاتا ہوں میرا مجھے امید بن جاتی ہے کراچی کا ایک اتنا ہے ہائے ہو چکا ہوا ہے بڑی شہروں کے فائدے ہیں آپ کا شہر بڑا نہیں ہے ہمارا شہر بڑا نہیں ہے مگر وے مور ایکسپوزد ہے کیوں سارے دو نمبر یہاں پہ رہتے ہیں ہر روز کسی نہ کسی ایک شیطان کو ہم سڑک پہ دیکھتے ہیں گاڑیاں روک روتا ہے ہماری چولو سٹھا ہے جو میرے باپ نے گزرنے آبی ہیں آپ کے ابو پرلیمنٹ آس میں نہیں نہیں میرے ابو ہر پانچ سال بات پالے میں اٹھا ہوتا تھے سیریسلی ہم اسلام آباد نہیں ہمیں تو پتا ہے جھوٹ بولتے تھے یہ پروٹوکال نہیں ہوگی کتنی پروٹوکال ہم نے بھگ دی ہے پیسے ہر دور میں خود فریویں میں تو نہ جائیں میری اپنی فلائٹ ڈیلے ہوئی ہے پی ٹی آئی کی پروٹوکال کی پیچھے اور بتاؤں نا کس کیلئے میں کہاں پہ جا رہا تھا بچیں گے نہیں یہ سارے آخر میں پکڑے جائیں گے یہ سب دو نمبر گیمرز ہیں خیر ہے کرنے دن کو کے میں کتنی عمرین کی تیس سال چالیس سال مر جائیں گے آپ جب ایفیکٹیو ایج میں آئیں گے نا تب آپ صحیح ڈیفنیشنز کے اوپر جوان ہو رہے ہیں انشاءاللہ تب کہیں جا کے چینج آنی ہے ان کے پاس نا نواز شریف کے پاس تیس سال ہو رہا ہے مران خان کے پاس آپ کے پاس ہیں وہ تیس سال مجھے وہ تیس سال چاہیں گے اکی سو ایپریشیئیت سچ ای پیشنز جو آپ نے شون اور ای ہوپ کہ دیپر دیپر کانسیپس کے پر دسکیشن آپ کا بطیرہ بن جائے گا امریکہ میں اور کینیڈا کی اور ایورپ کی بھی کچھ یونیورسٹی کا میرا ایکسپوزیٹ بہت دیپ ہے ادھر آپ کی ایج کے بچے بڑے سوال دسکس کر رہے ہیں وہ کائنات کی باتیں کر رہے ہیں وہ سائنس کی باتیں کر رہے ہیں for the sake of getting the bigger question اور آپ یہاں پہ میک اپ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ اس وقت پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہو رہا یہ کام وہ اس لئے بازی لے جائے گا ابھی بتا رہا ہوں یہ کھیل کھیلنا بند کریں میں نے ایک ویڈیو میں لینک میں آپ کو بجھواتا ہوں کذا اور قدر پہ جو بحث ہے امنا اسلام میں کیونکہ بہت ہے کیونکہ بہت سے کچھ چیزیں ایسی جیسے آپ خاتون ہیں آپ اپنی مرضی سے خاتون ہیں نہیں میں مرد اپنی مرضی سے نہیں ہوں دل آپ کی مرضی سے دھڑک رہے ہیں نہیں میں اپنی مرضی سے ساس بھی نہیں لے رہا ہوں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھ لیا رکھیا کریں نہ رکھیا کس نے منع کیا اللہ تعالی نہیں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے نہیں نہیں استغفراللہ یہ یہ کہانیاں نہیں شروع کریں یہ جن بہت گانی اسلام میں سمپل تھی جن ایک الگ مخلوق ہے انسان ایک مخلوق ہے میرے تو یہ بھی ماننا ہے رکھیا آپ انسانوں کے شر سے بچنے کے لئے بھی کرسکتے ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں آپ رکھیا ہوں یہ جو آپ سے کلی پر کہتے ہیں جو آپ کی حالتی تیشیی بھی تو اسے کلی پر کہتے ہیں اس کو بہتی vastly دیفر لوگ یہ نہیں سکتے ہیں تو سکتے ہیں اس کے سی بی ٹی آر بولتے ہیں اس کو کاغنیٹیو بیہیوری ٹھریٹی پر ریلیجن گوگلیں پر آپ جانتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بیسیلی تھیرپی چاہیے اپسیشن طرح میں مگر تی بی ٹی آر میں نے شوطر دیتا ہوں میں نے اسے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک میں کی ایڈیل تائیب کیا ہے اس نے کہا کہ ماسٹرز کرو اور جاب کرو مطلب میرا خاندان مطلب دیندار امین ماشاءاللہ پانچ وقت نمازی قرآن مغیرہ مطلب دیندار گھرانے میں اپنی اولاد اس طرح دیکھا رہا ہے کہ تم ماسٹرز کرو اور جاب کرو میرا بھی آپ کی طرح آئے گا مطلب ہمارا مجورٹی تو فالو ہی نہیں کر رہا تھا ہم نون پریکٹس ہوں ایسان میرا نبی نے کیا تھا ایک بند سے سٹارٹ کرتے مطلب میں اپنی زندگی میں اپنی دیکھ سکتا کیوں آپ کی زندگی میں دیکھنا ہے ایک بندے کی زندگی میں دیکھنا ہے گلوبل چینج وہ تو اللہ کا کام ہے کہ کب دیکھنا آپ کی اتنی عمر ہے کہ آپ دیکھ سکتے اگر آپ نے شروع کی اپنے آپ سے آپ بتا ہے آپ سارے کھڑے ہیں آپ کو پورا روڈ مائپ میرا پورا کا پورا روڈ مائپ سیرہ ہے سیرہ کے علاوہ کچھ بھی میں رکمنٹ نہیں کرتا میں نے بھی سیرہ پڑھی ہے کتاب پڑھی بھی تو کیسے کیا تھا سمجھ لیں سمجھ لیں سمجھ لیں سمجھ لیں سکل نالج اور اٹریبیوٹس آپ کے اٹریبیوٹس کس لیول کے اوپر پولیش ہوئے ہیں کچھ میں ایک سار لگیا کچھ میں پانچ سار کچھ میں دس سار نالج کبھی بھی نہیں آپ کو پورا روڈ دلالت کیونکہ پاس چاہتا ہے آپ کا سار لگوں گے کچھ سارے پر سوچے پسر میں اٹریبیوٹس کسی بھی نہیں آپ کو پر پیشتھ پڑھا پڑھیں آپ کو پیشتھ پڑھیں کہ آپ کو پیشتھوٹر میں آٹین کر لے کیوں گے پیشتھ پڑھ کریں ہم پہل سارے پر تنس .. انشاءاللہ ملتان یہ تمہارا ملتان